مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مجھے یہاں آنے میں جمعیرات کو بھی آتا ہوں اور ہفتے کو بھی آتا ہوں جیسے کوشش جرور کرتا ہوں کہ میں ان دونوں ٹیم آؤں یہاں آتے تو ایک قدرتی اتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ بس بندہ جائیں بیٹھا رہے دعوت اسلامی میں ابھی آیا ہوں پہلے سب جگہ رول کے آیا ہوں لیکن جو یہاں آ کے مزہ آیا جو سرور آیا جو کیفیت دل کی بنی میں آج تک جتنے بھی اجتماعوں میں گیا ہوں میری آنکھوں سے آنسوں نہیں آئے یہاں آ کے اندر سے دل تھوڑا گداز ہوا ہے تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے گیا اور واقعی جہاں پہلے آ جاتے تو صحیح تھا سیکھنے کے لئے تو ہمیں بہت کچھ یہاں ملتا ہے ایک اس لئے میں نے سوال کرنا تھا کہ سکون کے لئے کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی سوال دا تو امیر الاسنت نے فرما تھا اللہ کا ذکری دلوں کا چہنے تو یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے نماز کی جو چھوٹے چھوٹی پوائنٹس ہوتے ہیں امیر الاسنت کی زبان سے معاملے باس آنی ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں سنا اور ماشاء اللہ سے حضرت امیر معاویہ کا کمپیوٹر مدنی منہ دیکھا مزاگرہ میں یہ سکھا کہ بچوں کو کیا سکھانے چاہیے والدین پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے کیا چاہیے تو بچے کو کہنا چاہیے مدینہ کیا چاہیے مدینہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگا علم مہدین سیکھنے کو ملا بہت کچھ سب سے پہلے تو ساری دعوت اسلامی سے اور امیر الاسنت سے میں معافی کا طلبگار ہوں کیونکہ میں آج سے کچھ مہینے پہلے دعوت اسلامی کا ناکت تھا شاید میں نے کچھ غلط الفاظ بھی بولے ہوں آج میں میرے الاسنت کی بارگاہ میں چینل پہ آ رہا ہوں سارے ہام سب سے معافی کا طلبگار ہوں شاید میں نے کسی کو انجانے میں کچھ غلط کہا امیر الاسنت کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیے سادگی بے انتہا سادگی بہت سادہ آپ آنے ماشاء اللہ سے آزلی سے چلتے ہیں ان کی تو ماشاء اللہ ساری عادت ہمیں پسند ہے ساری ان کی اصل میں عادت ہے سب اچھی ہے تو ہم کیا کہے سکیں گے کہ ایک ایک مکمل طورت ہے اچھی ہے میری نیت ہے میرے سارا ایریا مدینہ مدینہ ہو جائے اب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے وہ شرکت کرنی ہے ہر ہفتے ہم آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بابا کے صدقے میں ہمیں داڑی رکھنا نصیب ہوا ہے ہمیں نیت کی ہے کہ ہم داڑی رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوہ جلے ہاں اندھا پوری داڑی رکھوں گا ایک مٹھی اب تک میں داڑی مندوائی اس سے سچی تو باگات ہوں انشاءاللہ میرے گھر میں ضرور جو نیاز ہوگیرا فاتحہ اور امیر محویی کی انشاءاللہ zero کٹ انشاءاللہ گھر میں بھی نیاز رہیں گے امیر محویی رضی اللہ عنہ جو ہمارے اندر میں جو مدارس ہیں جن پر ہمارے کارش صاحبان جو تعلیم دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم ہر مدرسے میں ہر مسجد میں انشاءاللہ یہ نیاز کا سسلہ کریں گے اور محفیل کا احتمام کریں گے انشاءاللہ نیت تو پکی ہے پہلے سے بھی ارادہ کیا تھا انشاءاللہ اس حوالے سے ترکیب بنائیں گے اور امیرالسنود کا حکم تو سراؤں کھو پر پھر پھر سب نے فرما دیا تو پیچھے تو نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و افصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و افصحابی کا یا نور اللہ نبیت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پھائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی یہ کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اب محتقیف ہوگا ہے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دھورا لینا اچھا ہے جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو انفل اعتقاف ختم ہو جائے گا یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینہ سونا سہری افطار آب زمدم چھری پینہ دم کیا و پانی پینہ نیت وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہو اگر اعتقاف کی نیت نہیں کی ہے تو نہیں کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ سکتے ہیں اب کھانا پینہ سامنے آگیا اعتقاف کی نیت یاد آگئی ٹھیک کر لیجئے بغیر یہ اعتقاف کی نیت کھانے پینے کیلئے کریں گے تو کھانا پینہ خیر جائز تو ہو جائے گا لیکن سباب نہیں ملے گا تو سباب کی نیت سے کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب کھائیں پینے اگر ضرورت ہے تو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سجد و حفظ بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدونا ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فیرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں میں نے پوچھا اے ابو زرعہ آپ کو یہ اعزاد و اکرام کیوں کر ملائیں انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے حد سے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عنی نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پڑھا صلو اللہ علیہ وسلم اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود چھری پیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس حکایت کا حوالہ شرخص صدور پیج نمبر دو سو چورہ نبے دو نائنٹی فور صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد الحمدللہ آج چودہ سو تیتالیس نیجری کے رجب شریف کی پچیسویں رات ہے عالمی مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز فردان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دورت الحدیث شریف کے طلبہ اکرام جو ہمارے مختلف شہروں میں ہیں یا مختلف ملکوں میں ہیں آج ختم بخاری یعنی آخری حدیث کی تلاوت کی بھی ترقیب ہے کچھ اس سلسلے میں مختصر سے مدنی پھول بھی پیش کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں یہ پیش کروں گا الحمدللہ اس طرح بہنیں بھی مجھے امید ہیں میری مدنی بیٹیاں بھی جو دورت الحدیث سے فارغ ہوئی ہیں یا کر رہی ہیں جن کا مطلب اختتام ہونا ہے تو وہ بھی اپنے اپنے گھروں پر آج خصوصیت کے ساتھ شرکت کریں گی انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاف فرمائیں مجھے آئے باہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد امیرے ایل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا وقت کی ضرورت بن چکا ہے اکثر اوقات بے شوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ورڈس ایپ گروپ میں تعلیم موضوعات پر بہت شروع کر دیتے ہیں امیرے ایل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ مدنی پولیر شاہد فرما دیتے ہیں اللہ اللہ سوشل میڈیا کے تعلق سے تو آئے دن کچھ نہ کچھ مدنی چینل سے بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں یہ اس کا حاصل ہے فائدہ اس صورت میں کہ کسی مستند عالم دین کی طرف سے کوئی مسئلہ بیان ہوا تو وہ بندہ سیکھ لے یا کوئی بیان کا کوئی کلیپ ہوا تو وہ دیکھ کر اسے استفادہ کرے یا خودعالم دین ہے تو وہ اپنی اس طرح کی کوئی مطلب ہے نہیں کہا خدمات اس کے ذریعے پیش کرے اس طرح کی چیزیں دعوت اسلامی کے اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی الحمدللہ کافی دینی مواد فرام کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تام میں نے ارز کیا کہ اس کا غالبت و نقصان ہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں خرافات واہیات اور بہت کچھ ہے اس میں اور جو یوزر ہوتے ہیں اس کے ان کو پتا ہوتا ہے نغاری ون میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو یہ بھی سب سمجھتے ہوں گے اور میں میری معلومات کتنی ان کو بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی اس کو رکھتا بھی ہے تو صرف اس کا وہی استعمال کرے جو میں نے ابھی ارز کیا یا پیغامات دینا اپنے دوستوں کو یا والے دین وغیرہ کوئی ضرورتا اس کا یوز کرتا ہے تو وہ بھی اچھا یوز ہے اس کا فائدہ ہے لیکن نقصانات زیادہ نقصانات کی تو پوزیشن یہ ہے کہ اب جس کے ہاتھ میں آیا نا اب یہ ہو گیا مسروف اس کو ایک کام مل گیا اب صحیح بات ہے کہ پہلے جو فرنڈ سرکل اور آپ میں بیٹھنا اور شاید یہ بھی کم ہو گیا ہوگا اب ماں باپ سے اول تو ٹائم دیتے نہیں ہے ماں باپ کو کم ہی دیتے ہیں ٹائم اچھا اب ماں باپ کے حواظ گئے بھی مل لے کے لیے تو ساتھ میں موبائل ان کے پاس ہے اب ماں بیٹی بھی ہے باپ انتظار ہے کہ بیٹا ذرا کوئی بات کرے اور بیٹا ہے کہ وہ مصروف ہے اببو نے کچھ پوچھا کہ ہاں بیٹا اس کا ہاں جی جی بتاتا ہوں جی 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 اب اس طرح وہ مطلب وہ ترکیب اس طرح ماں بیچاری انتظار کرتی ہے کہ بیٹے کے لب کھلیں اور ہم کو کچھ ملے لیکن ادھرہ بھائی بہنوں کا اور اسی طرح مطلب جینے کے دیگر معاملات کا نمازوں میں بھی چین نہیں صفوں میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس کے بعد ہے میں نے یہاں تک دیکھا کہ امام نے سلام پھیرنا ہے سلام پھیر کے فوراں اس نے موبائل چیک کرنا ہے یہ بھی دیکھا ہے میں نے یہ صورتحال ہے اب یہ بھی جیسے یہ بیان ہو رہا ہے نا ایک ایک quality اس کی ہوگی جو یوں کر کے بنا رہے ہوں گے مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے لیکن بناتے ہیں میں نے دیکھے یہ بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ بہترین صاف ستھرے کلپ اور ویب سائٹ پر یہ ہمارے سارے بیانات موجود ہوتے ہیں ان سے غرض نہیں ہے یہ خود اپنا جیسا بھی یہ فیکہ فیکہ بنائیں گے اور خوش ہوں گے اور اس صورت میں ان کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کی سمجھ میں آئے گا پھر بعد اگر ہم کو بھی دعو پہ لگائیں گے کہ میں گیا تھا تو وہ تو یوں بول رہا تھا رہا یوں نہیں یوں بول رہا تھا تو وہ اس میں جو لگا ہوا تھا نا تو اس نے تجھے یوں کا یوں سکھایا ہے سمجھایا ہے یہ ہماری بھی شامت آتی ہے آتی ہوگی کبھی اس طرح غلط فرمیوں کی وجہ سے ہے تو اس لئے دین کی باتیں تو ساری سوچوں کو بند سائٹ کر کے صرف ایک طرف لگا دیا جائے اور دین کی بات کان لگا اگر سنی جائے تو سمجھ میں آئیے صرف تعلیمی میں بھی تعلیمات میں بھی یہ بڑا مطلب مخیل ہے حرج بھی ہے طلبہ اکرام بھی لگے ہوتے بیچارے اور شاید ایسا ہے کہ میں تو پہلے تک کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جب سے آیا ہے نہ تو ہو سکتا ہے کہ جو علماء ہمیں بہترین علماء ملے تھے اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی آ جائے ایسے علماء اب کم ملیں ذہین ہوتا ہے تعلیمی لیکن اپنی ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہے اپنا پیج کھول کے بیٹھا ہے اور اس پہ لگا ہوا ہے یوٹیوبر بن گئے اس پہ لگے ہوئے ہیں اور بعض اوقات یہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں یہ جو نوزائدہ جو کیا بول رہا ہے مطلب مولانا جو ہوتے ہیں یہ بات ہو ایسے سے غلط سلط مسئلے وہ داغ رہ ہوتے ہیں اپنی مرضی سے یہ بیچارے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی کر لیا تو ہم جیدہ کوئی مفتی نہیں ہے انہوں اس دلی دورست آسان نہیں ہے مفتی بننا یا علم بننا یا دینی مسائل کو بیان کرنا اس میں بہت مطلب ہے نہیں کہ منزل کٹھی نہیں ہر ایک کا کام نہیں ہے کیوں اپنی آخرت کو دعو پہ لگا رہے ہیں مسائل تو صرف انہیں سے مطلبیں لینے چاہیے کہ جو پکا آشی کے رسول سنی اور پھر مفتی ہو اور مفتی وہ ہو جس کا تعلق دارو لفتہ سے ہو کہ میرا مدری بھول یا دکھنا جو مفتی اسٹیج کا ہوتا ہے نا وہ دھڑا دھڑا جو اسٹیج پر خطاب فرمارے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسائل میں ان کی پکڑ اتنی میں نے جو تجربہ کیا ہے پھر رہتی نہیں ہے کہ اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں ایسے بھی ہوں گے جن کی پکڑ رہتی ہوگی لیکن میرا تجربہ ہوا ہے کہ نام کے آگے اسٹیار میں مفتی لکھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ مسائل کے تعلق سے ان کو زہمت نہ دینا گہرے مسائل میں یہ سمجھ میں آتا ہے ہاں اگر وہ دارو لفتہ میں بھی بیٹھتے ہیں اور پھر کبھی بیان بھی فرماتے ہیں تو وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے جن کا دارو لفتہ سے تعلق نہیں وہ صرف بیانات کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب یہ نہیں کہا دیکھر ہے کہ ایک وقت میں آدمی ایک کام کر سکتا ہے دس کام نہیں کر سکتا مسائل ایسی اس میں مطلب پیچیت کیا ہوتی ہے کہ یہ فیلڈ تھوڑا سا چھوڑے رہے تو یہ مطلب اس کے قوائد ذوابت اصول یہ سب پھکے پھکے دھندلے ہو جائیں گے اور پھر وہ مسئلہ نہیں بیان کر سکے گا پھر یہ کہ بعض وقت اپنا مان رکھنے کے لیے یا اپنے نام کی علاج رکھنے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ بول دے گا اور اپنی آخرت دعو پہ لگا دے گا عزت بچانے کے لیے بعض وقت ہر ایک نہیں کرتا ایسا میں جنرل بات کر رہا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے مطلب یہ بہت رسکی معاملہ ہے میری عمر مسائل بیان کرتے ہو گزر گئی لیکن میں مفتی صاحب کو پوچھ پوچھ کے چلتا ہوں جو مدنی مذاکر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں ہر مسئلہ یاد نہیں رہتا ہزاروں صفحے میں نے الحمدللہ وہ دیکھ لیے لیکن مجھے یاد پر اعتماد نہیں ہوتا کہ نیش صاحب مفتی صاحب کیا بولتے ہیں کئی مسائل میں ذکرتا ہوں میں ڈر لگتا ہے کہ کہ یہ نہیں میں اپنی آنا کے لیے کوئی ہر سوال کا جواب دینا اپنا مطلب کو فرض منصبی سمجھ لوں وہ مسئلہ بتاتا رہا ہوں آخرت میں کچھ کا کچھ ہو جائے اللہ پاک ہم سب کی آخرت بہتر کریں دنیا بھی بہتر کریں اس لئے صرف اپنی آنا کے لیے نہیں بسکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مطلب یہ نہیں کہی یہ سب کام کرنے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ و خدمت اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجابیوں و شعبانا و بلغنا رمضان صلو علیہ و حبیب صلو علیہ و حبیب جیسے کی تھی آج ختم بغاری کا مبارک سلسلہ ہے اور ان قریب ہمارے درس انظامی مکمل ہونے والے ہیں بعد فراغت یہ مدنی سلائن بھائی اسلاحی معاشرہ میں کیا قدار ادا کر سکتے ہیں اور آپ ان مدنی سلائن بھائیوں سے کیا توعقات رکھتے ہیں جزاک اللہ و خیرہ ماشاءاللہ پہلے تو میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ تو بڑی خوشی خوشی تشریف لائے ہیں اور دور حدیث آپ کا مکمل ہو رہا ہے ہے خوشی کا موقع بھی ہے تو کوئی شک نہیں ہے اللہ آپ کو بہت مبارک کرے اس کی برکتیں نصیب فرمائے حدیث پاک کی اور علم دین کی لیکن اس میں یہ خیال لکھنا ہے کہ جو پڑھا ہے نا اس کو اگر پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے تو یہ یاد رہے گا برنہ پھر یہ جا وہ جائیں پھر بھول جائیں گے ایک تو یہ کہ جس سے بن پڑے وہ مطلب اس کو پڑھاتا ضرور رہے بھلے وہ اگر آپ کو باقیدہ تدریس کا موقع نہ بھی ملے بھائی بین چھوٹے ہوتے گھر میں ان کو پڑھائے دوستوں کو تھوڑا بہت ٹائم دے دے تو ان کے ساتھ مل کر اس نے خوش ترکیب کرتا رہے ان کو پڑھاتا رہے تو اس سے گیا انشاءاللہ آپ کا باقی بھی رہے گا اور مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا اور نیت ثواب کی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرنا ہے اچھا اب یہ کہ عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اس لائن میں ہوتے نا کہ جو در سے نظامی کرتے ہیں ان کا یہی ذہن بنتا ہے یا بنتا نہیں ہے تو بنانا چاہیے یا مجھے دین کی خدمت کرنی ہے وہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا سے کٹوف نہیں ہوتا یہ خیال ہے ایک خالی خیال ہے مثال کے طور پر ایک مطلب علم ہے وہ مسجد میں امامت کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کہیں گے دنیا سے کٹوف ہیں ان کے پاس تو سنکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں بس آوقات ان کو توفہ دیتے ہیں جس کو احترام انہم نظرانہ کہتے ہیں پھر ان سے مطلب مشورے کرتے ہیں اپنے گھر میں ان کی دعوت کرتے ہیں تو سب سے آگے بٹھاتے ہیں تو یوں مطلب یہ کٹوف تو نہیں ہوا پھر یہ ان کے بالوچے بھی ہوتے ہیں کوئی علم دین ایسا مجھے نہیں معلوم کہ صرف اس لیے کہ وہ علم دین ہے اس لیے اس نے نہ شادی کرنی ہے نہ اس نے اس کے بچے ہے نہ اس کو یہ کھلاتا ہے نہ پھلاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ مطلب ماشاءاللہ ساری علماء جو ہوتے ہیں بلکہ علماء تو میں نے نوٹ کیا کہ ان کو تو حج میں تو یہ زیادہ ہوتے ہیں علماء بار بار حج کرتے ہیں بار بار مدیرہ دیکھتے ہیں تو میرا گمان ہے کیونکہ مسجد میں تو اتنی انکم ہوتی نہیں ہے تنخواہ جو مقتدی جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے کردار سترا ہوتا ہے جو امام ملن سار ہوتا ہے ان کی جو مطلب کوئی باپ کی طرف سے حج بدل کروا دیتے ہوں گے کوئی بیسے ہی کوئی بڑا کاروبار میں نفع ہو گیا تو امام صاحب کو حج کرا دیتے ہیں امام صاحب کو عمرہ کرا دیتے ہیں میرا خیال ہے یوں ہوتا ہوگا تو اس لیے آپ کو تقریباً جو علماء یہ آپ کو حاجی ملیں گے میں نئے نے طلبہ کی بات نہیں کر رہا کہ جو مطلب تھوڑے اہجیڈ ہوتے ہیں یا اچھی کوئی بڑی مسجد ہے ان کے پاس یا مدرسہ پڑھاتے ہیں یا اس طرح خطیب ہوتے ہیں تو ان حضرات کی زیادہ مطلب ترقیب ہوتی ہے اور عام آدمی اتنی جلدی مدینہ نہیں پہنچتا تو اب یہ دیکھو یہ علم بننے کا اس فیلڈ میں مطلب آنے کا یہ فائدہ آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں آپ مسجد کے امام ہیں پڑوسی کا بچہ بیمار ہو گیا اچھا آپ اس مسجد میں نمازی نکل رہے ہیں آپ اپنا بچہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں کوئی منشٹر نکلا نمازی ہے منشٹر نکلا مگر آپ منشٹر کو نہیں کہیں گے کہ میرا بچہ بہت روتا ہے اور اس کو دم کر دیں ایمینہ نکلا آپ اس کو بھی نہیں کہیں گے امام صاحب کا انتظار کریں گے امام صاحب آیا تو آپ بلکل رونے جیسی صورت بنا کر مولانا رات رات بھر یہ سوتے ہیں نہیں ہیں یہ بچہ اس کی ماں کو بھی نہیں سونے دیتا ہم لوگ صبح کام دن دے کے یہ روتا ہے ریتا کوئی حیثہ دم کریں اس پر ایسی دعا کرنے کہ یہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے آپ اس کے ساتھ میں آجزی کریں گے گگڑائیں گے تو کیا یہ عزت کم ہے جار جو منشٹر کو نہیں ہے آپ کوئی زیادہ سیل ہے پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری حمدنینی ہے فلان افسر تو اتنا کماتا ہے تو فلان بینکر کو تو اتنی تنخواہ ملتی ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے سے علم دین نکال لیا جائے جو حفظ قرآن جنہوں نے کیا وہ بھی اس کے سینے سے نکال لیا جائے اور کسی بینک میں گدی پر بٹھا دیا جائے داڑی مون کے نعوذ باللہ آپ کبھی بھی نہیں وزن کریں گے تو میرے بھائی افسر تو آپ ہیں افسران جو ہے نا یہ علماء ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں قرآن کریم میں جو ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو ان کی جو تم میں حاکم ہے تو اب اس دور میں جو حاکم سے مراد یہ علماء تو ہیں کہ ان کی اطاعت کرو تو وہ جو اسلامی حکومتیں ہوتی تھی اور جن کے جو حکام ہوتے تھے اب وہ دور نہ رہا اب دنیا میں میرے خیال میں تو کہیں بھی نہیں ہے اس طرح کا دور کہ یہاں ہنڈیٹ پرسن اسلامی قوانین چل رہے ہوں تو اللہ نے علم کو بڑی عزت دی پھر علم جو ہے وہ مطلب اللہ کی صفت ہے عبادت گزار کو لوگ بڑا احترام کریں گے مسلح تصویر اس کا ہے کرنا ہے حرج نہیں ہے اس کو لقب ملے گا عابد جبکہ وہ علم نہیں ہے عابد اور اطلاق کریم عبادت نہیں کرتا وہ عابد نہیں ہے اللہ کی صفت ہے عالم تو یہ سعادت عالم کو ملی ہے کہ اللہ کی صفت اور بندے کی صفت میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن مطلب یہ کہ عالم یہ صفت بندے کو اس کا کچھ نے پرتوں ملا کچھ نے پرتوں ملا کچھ نے پرتوں سے کرم ہوا کہ وہ عالم بنا یوں مطلب دیکھا جا تو بڑے فوائد ہیں البتہ یہ خوش فیمی میں نہ رہیں کہ اب ہمارا دور حدیث مکمل ہوا جب سند مل جائے گی تو ہم عالم ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے حالات الرحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے علم ہونا چاہیے تو آپ علم حاصل کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ پکے ہو جائیں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا اور کبھی نہ کبھی علم بھی بن جائیں گے ہاں اگر دور حدیث کیا کوئی تعلیم یہ علم ایسا ہے کہ جس کو اپنی ضرورت کے عقائد مسائل کا علم ہے اور جو اس کی وہ شرائطیں کہ کسی کے مدد کے بغیر ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے عقائد جانتا ہے اور ضروری مسائل بھی جانتا ہے اور اس پر یہ مستقل ہے عقائد پر اپنے وغیرہ جو جو تعریف ہے اگر اس پر یہ پورا اترتا ہے اور تعلیم علم ہے تو یہ علم ہے اور اگر بڑی چھٹیاں کی ہیں ذہن بھی کند ہے اور بہرحال وہ جن تمہیں کر کے درس نظامی سے بھی گزر گیا تو یہ علم نہیں ہے عالم کے لئے علم سند کوئی چیز نہیں اللہ ہم کو علم دین کا عالم بلائے ماشاءاللہ آپ اپنا اخلاق درست رکھیں گے کردار درست رکھیں گے تو آپ اپنے اپنے علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہیں اگر اخلاق درست نہیں کیا ہڑاؤنی کرتے رہے دمالیں دمائے چکڑیاں کرتے رہے لڑائیاں کرتے رہے اڑے ابے اوئے کرتے رہے تو پھر یہ قوم جو ہے نا ایسوں کو دیکھ کر پھر جو بیچارے متقی علماء ہوتے ہیں ان کو بھی برا بلا کہتے ہیں کہ یار مولانا اگر ایسا کرتا ہے ارے یار سارے مولانا ایسا ہی ہیں چھوڑی یار یہ عوام کا جو انداز ہے آپ کو پتا ہے تو اس لیے آپ اب ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک احساس ہے اس کو نبھانا ہے اور امت کی خدمت کرنی ہے پیسوں کے بیچے بھاگو گے نا تو پیسے قارون کو بھی کام لی آئے تھے آپ کو پتا ہے نا قارون کا تو آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ قارون کے پاس اتنا خدانہ تھا کہ ایک جماعت چالیس افراد تو اس کے خدانہ نہیں اس کے خدانی کی کنجیاں اٹھاتے تھے تو یہ خدانہ کتنا ہوگا اس کا دسا دیا گیا نا زمین میں اور خدانہ بھی اس کے سر پہ بوجھ اس کا دستا جا رہا ہے قیامت تک یہ دستا رہے گا اب یہ کہ دولت کے بھی جا وہ گئے نا تو پھر وہ علم کی دولت کہیں اس میں کچھ کمزوری نہ آ جائے اس لئے دولت کے بھی یہ بھاگنا نہیں یہ دولت کی خاصیت ہے دنیا کی خاصیت ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو یہ دھوڑاتی ہے یہ آگے آگے بھاگتی ہے یہ بھاگتا رہتا ہے بندہ اس کو حرس بڑھتی رہتی ہے کناعت ملتی نہیں ہے اور یہ دنیا سے تھوڑا وہ کچھتا ہے اس معاملے میں دولت سے پیار نہیں کرتا تو یہ دولت اس کے قدموں میں لوٹتی ہے دنیا اس کے پیچھے حد بان کے پھرتی ہے اللہ کے دل میں اتر جائے میری بات لیکن ہمیں جو بھی کرنا اللہ کے لئے کرنا ہے آپ سب کے سب جو اس وقت بن رہے ہیں نا دیکھو اگر دنیا کے زندوں میں پڑھے نا کارو بار میں کہ مجھے پیسہ چاہیے تو یہ دولت جو آپ کو ملی ہے نا یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اس لئے مہربانی کر کے اسی فیلڈ میں رہیے گا اللہ کرے کہ میرا یہ جتنے بھی مدنی بیٹے دورہ حدیث سے آج فارغ ہوں گے انہیں بہت سارے تو امامت کر رہے ہوں گے اور یہ سب کے سب امامت کے لئے ترقیبے کریں کہ مسجد دعوت ایسامی بھی اٹھی تو مسجد سے اٹھی ہے الحمدللہ ایک امام تھا مسجد کا اپنے محلے کا آج ہے اللہ کی رحمت سے دعوت ایسامی آپ کے سامنے بلکہ جو اسلام جنہوں نے پھیلایا وہ بھی تو مسجد نبی شریف کے امام ہیں امام الانبیاء اور شبہ میراج آ رہی ہے ہم میراج میں اس پر بھی تو امامت انبیاء کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا تو آپ امام مسجد کی حیثیت سے بھی تو آپ نے خدمت کی نا دین کی تو امام کا منصب یہ کم نہیں ہے بہت عالی منصب ہے تو اس سب کے سب میرا مشورہ امامت اور خطابت سے پیچھے مت اٹھیے گا اس طرح آپ کی مسجد ہیں جو ہے نا یہ محفوظ بھی رہیں گے مسجدوں کے ذریعے دین کی خدمت بھی ہوگی مسجد میں ایک امام اگر سلجا ہوا اور عاشق رسول ہوتا ہے نا تو وہ سارا مخلہ جو نا اسی انداز پر چلتا ہے میں خوش نصیب ہوں چھے مہینے کی عمر سے جس مسجد کے پاس میں نے آنکھ کھولی ہے نا گوگلی بادامی مسجد اول سٹی ایریا اس مسجد میں جب سے آنکھ کھولی میں نے صلاة و سلام سنا غصبہ کے منقبتیں سنی صحابہ و علیہ بیت کے فضائل سنے صلاة و سلام ہر جمعہ وہاں ہوتا اور گیاروی رات باروی رات گیاروی گیارات باروی رات اس طرح واض یہ وہ سب ہوتے تھے ہمارے یہ مسجد میں اور یہ دیکھ 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 کر الحمدللہ سنیت مسلح کے آل حضرت میری گھٹی میں پڑ گیا اللہ کی رحمت سے آپ اتنے میں سمجھ جائیں کہ آپ اگر مسجد سمالتے ہیں اور حکمت عملی سے چلتے ہیں پورا اللہ کا جو ہے اس کے آپ بیتاج بادشاہ ہیں اور دین کا اتنا کام ہوگا جس کی انتیانی اور اگر ہم سب کاروبار اور دندے میں چلے گئے تو مسجدیں کوئی اور سمال لے گا اور کہیں ادھر ادھر ہم نہ ہو جائیں اس نے سارے کے سارے یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں امامت تو کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ توفیق دے تو تدریس ہے تخصص فی الفقہ کریں دیگر تخصصات ہیں ان میں بھی جہاں جہاں آپ کی ترقیب بنیں وہ کریں جو بھی ادارہ ہو جہاں تک ممکن ہو وہ دعوت اسلامی کی اگر آپ چار دیواری میں رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کے فوائد آپ اس کے زیادہ اٹھائیں گے آپ کا شعبہ جو ہے نا آپ یہ کہ دین کی خدمت ہونا چاہیے دنیا آپ کے قدموں میں لوٹے گی اور دنیا کے قدموں میں جانے ہی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دین کی جو یہ تعلیم آپ کو ملی ہے وہ کہیں آپ سے نکل نہ جائیں اور دنیا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آیات میں دنیا سب کے ہاتھ میں تو اڑی آتی ہے وہ خالی وہ کھیل رہی ہوتی ہے بندے سے اور ایسا پچار مارتی ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے پرہزگار بنائے اور آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے والا رکھے الحمدللہ اس سال فارغ التحصیل ہونے والے ملک و بحرون ملک کے طلبہ و طالبات کی تعداد سبحان اللہ تین آزار پانچ سو تینتیس تھری تھاؤزن فائی انڈیٹ تھرٹی تھری ان میں طالبات جو ہیں انہیں کہ طالبات دو ہزار ایک سو پچانوے ہیں ہے ٹو تھاؤزن ون ہنڈریٹ نینٹی فائی جبکہ طلبہ اکرام ون تھاؤزن تھری ہنڈریٹ تھرٹی ایک اللہ اکبر انہیں طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے طلبہ کے مقابلے میں انہیں اس طرح وینوں کا رجحان جو ہے یہ دعوت اسلامی کا انہیں کہ جو دعوت اسلامی کے ذریعے کام ہوئے نا ان میں یہ بھی ایک سنیرہ کارنام آئے پہلے کہاں گھروں میں یہ رجال ہوتا تھا کہ لڑکوں کو نہیں بیٹوں کو نہیں پڑھاتے تھے ہلوے دن اللہ ماشاءاللہ لڑکیوں کا کونسا وہ ہیں مدرسے تھے یا ہوں گے لیکن اوت کم لیکن دعوت اسلامی کا یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ کتنا بڑا یہ کارنام آئے کہ اللہ کی حمد سے دوہزار ایک سو پچانوے طالبات اس سال دور حدیث شریف سے فراغت حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہر سال ہمارا بڑھتا جا رہا ہے پچھلے سال بھی تھی طلبہ بھی تھے لیکن ہر سال میں نے نوٹ کیا یہ ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اللہ کرے کہ یہ بڑھنا نہ رکے ہمارا آپ سب ایک کیوں رہیں گے دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے تو مدری کافلوں کے مساور بنتے رہیں گے نیک عامال کے مطابق عمل کر کر کے خانہ پور کر کے رسالہ پور کرواتے رہیں گے اپنے اوپر دقوہ نافذ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام ایسا بڑھے گا ایسا بڑھے گا کہ دنیا بھر میں انشاءاللہ پھیل جائے گا انشاءاللہ اب یہ کافی تک پہنچا لیکن ابھی بہت کام باقی ہے بہت کام باقی ہے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ یہ سب کرتے رہیے گا صلو علیہ الغریب صلو اللہ علیہ محمد آج ماشاءاللہ عالمی مدینہ مرکز فیدانہ مدینہ میں میراج کمپیوٹر ہماری مدنی منیہ بھی تیار ہو کر آئی ہیں تو یہ بھی کب شامل ہوں گی ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ کریم تو یہ بھی تیار ہیں امیر علیہ السلام جیسے فرمائیں گے تو انشاءاللہ کریم ان سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا اچھا یہ میراجی کمپیوٹر ہے جی میراج کمپیوٹر ماشاءاللہ یہ تو بیچاریاں تھک جائیں گی انتظار کر کر کہ ابھی تو وہ بخاری شریف کی حدیث اور ان کو مگر ان کو بیزی رکھنے میں مجھے لالچ ہے ان کے ایک ایک کے ساتھ سو سو پچاس تو ناظرین ہوں گے ان کے انتظار میں اس میں نے نیکی کی دعوت ان کے کانوں میں رس گھولتی رہے گی ان کے خاندان والوں گے اور ان کو میں نے فارغ کیا تو خاندان بھی سویچ کر جائے گا آگے بھی جائے چاہ کروں نہیں یہاں یہاں ہے جگہ ہم کو تھوڑا ویٹ کرا دیں گے مسئلہ نہیں ویٹ کرا دیں گے جی جی یعنی ہم گھڑی کا ٹائم نہیں دے سکتے کہ کب ان کو ہم خدمت کا موقع دیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنی آسانی دنیا کے لاغا کی اسلاح کی کوشش کر دی ہے ان شاء اللہ عز و جل اللہ ممہ بارک لنا بھی جبن و شابان و بلدنا رمضان حریبا حریبا اٹھا الف با تا سا جی شک اللہ اللہ سوک بیالے محاولی صحابی نبی جنہ کی جنہ کی سب صحابیاتو بھی جنہ کی جنہ کی چاریانہ نینہ بھی جنہ کی جنہ کی فاتما اور علی جنہ کی جنہ کی اور ابو شفیان بھی جنہ کی جنہ کی حضرت محبیہ بھی جنہ کی جنہ کی حضرت علی بھی جنہ کی جنہ کی مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھے جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں مولا یا صلی و سلیم دائیمان آبادا علا حبیبی بِکَ خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ ماشاء اللہ آت تقریبا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد اللہم بارک لنا فی رجابیون و شعبانا وَبَلِّغُنَا رَمَضَان وَبَلِّغُنَا رَمَضَان صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد ایسے بس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر چونٹیوں پر انجانے میں پاؤں پڑ جائے اور وہ تڑپنے لگیں تو کیا ان کو مار دینا چاہیے تاکہ ان کی جان جلدی نکل جائے مارنا تو بیسے ہی منا چونٹی کو ہاں ان چونٹیوں کو مار سکتے جو کاٹتی ہیں بات چونٹیاں کٹتی ہیں ورنہ نہیں مار سکتے تو اب یہ کہ اس کو مار نہیں سکتے ان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے یہ تکلیف سے جان چھوٹے تو پھر ہسپیٹل میں چلے جاؤ نا ایک سے ایک بندے تکلیف میں ہوتے ہیں تو کیا سب کو فائر گرد ہو گئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایک سوال ہمارے پر اس ایم ایس کے ذریعے یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر کا بیان کیا ہے کہ وہاں بھائی کے زوجہ تھی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں اب وہ گھر واپس آ گئی ہیں تو کوئی پوچھ رہے ہیں کہ گھر والوں کو ان کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ نہ جائیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آج کل یہ جو بات بات پر ناراض ہو کر سسرال چلی جاتی ہیں تو ان کو بھی کچھ سمجھایا جائے واقعی اگر وہ آ گئی ہے نا اس کو مان دینا چاہیے اس کو استقبال ہو اس کو مان ہو اور اس کی پیٹ تھپکی جائے تو اس طرح کریں گے تو آئندہ نہیں جائیے پھر بولنے کی ضرور نہیں اس کو یہ کریں ہم اس کے ساتھ حسن سلوک بڑھا دیں تو انشاءاللہ یہ روک جائے گی اور اگر اس کو تنز دیئے نا تانے دیئے خیر سے بددو گھر کو آئے آئی نا آخر اور پھر یہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے پاوہ پس چلی جائے اس لئے وہ زبان جو ہے نا اس کو سمالنا ہے مسکرا کر اگر ترکیب ہو نا اب مطلب ہے گھر گھر کی کہنی اخلاقیات کا یہاں تک تعلق ہے نا یہ کتابوں میں لکھے ہیں بارہ گھروں میں معاشرے میں نظر نہیں آتے تو یوں مطلب گھر جو تباہ ہو رہے نا ہمارے یہ ہمارے اخلاقیات کی وجہ سے بات پرتے ہیں تنز تعنا اور اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ و ربکہ ملہ محمد عامل تاری محمد عامل مدنگرہ چی میں نے کہاں وہ اسے اس کروں عمیر اللہ سنتی بارکہ میں سوال ہے یہ قربہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے عبرت کیلئے سبقے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کم جانا چاہیے تاکہ قبریں ختم ہو جائیں مٹھ کے تاکہ تم لوگو ان کی یاد نہ آئے تو بلائے گرم اس سوال کا جواب اشاہد فرما دے قبرستان جانے کے فضائل تو ہیں اب یہ کہ جس طرح عبرت بھی لے بار بار جانے سے اگر عبرت میں کمی آتی ہے تو پھر کبھی کبھی جائے یہ اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہے اگر مقصود عبرت حاصل کرنا ہے تو کیونکہ جو لوگ قبرستان کے قریب جن کے آبادیاں ہوتی ہیں جن کے گھر ہوتے ہیں یہ دیکھا بالا معاملہ ہے تو پھر ان کو عبرت جیسا کچھ نہیں ہوتا قبروں پر ان کے گدے بندے ہوتے ہیں یہ کچھرے ڈال رہے ہوتے ہیں قبروں کو بالکل یہ نیکہ ہٹلا بنا گئے یہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بچے کود رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو عبرت جیسا کچھ تصور نہیں ہوتا اور جو کبھی کبھار جائے گا قبرستان اس کے دل پر ایک رقت ہوگی تو موقع کی مناسبت سے قبرستان میں بندہ جائے ویسے عصال سواب کے لیے جانا بھی اس کے بھی روایتیں ہیں کہ جمعہ کو جیسا ماں باپ کی قبروں پر جائے اور وہاں مطلب پھر یاسین شریف پڑھنے کے اپنے فضائل یہ بھی ہے میں نے بس اس پر کہ اگر عبرت چاہتا ہے تو اپنی کیفیت پر ہے بعض بذرگوں کا یہ بھی واقعات ہیں کہ وہ رہتے ہی قبرستانوں میں پڑھے رہتے تھے ان کو عبرت ملتی تھی یہ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ حج کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو درہ اٹھاتے تھے اے یمن والو چلو یمن جاؤ اے شام والو چلو اپنے ملک شام میں جاؤ یہ اس لیے کہ اگر یہ یہاں پڑھے رہیں گے جلدی نہیں جائیں گے تو احسانوں کے کہیں قابے کی عظمت دلوں میں کم ہو جائے یا مدینہ شریف میں رہیں گے تو پھر مدینہ شریف کا وہ احترام ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ باقی نہ رہے اور وہ کشش باقی نہ رہے تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ ایسا کرتے تھے اچھا آپ بات ہوتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں رہیں تو ان کا وہ کم نہیں ہوتا وہ رکت یا سود تو وہ خواس ہوتے ہیں ان کا کوئی عرض نہیں ہوتی ان کے مارے نمائے مجھے سن اسی میں غالباً کسی نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں اگر وہ پڑھے رہے ہیں تو ان کے ذوق میں ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پڑھے رہے ہیں تو ان کے ذوق و شوق میں کمی آتی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے اللہ پاکہ ہم کو ذوق و شوق عطا فرمائے مدینہ گا تو اپنے بھی کیف شک کے مطابق آدمی حاضریاں دے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ و حکم بچے مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے بہت سے مزامین پڑھے کہ مستقبل میں کام آئیں گے تو مستقبل تو باہ چکا ہے کاروبار جوب جو کچھتا ہو گیا اب کیوں تعلیم حاصل کریں اب کیوں تربیت لیں ایک انتازے کے مطابق پچھتر فیصد لوگ یونیورسٹی پڑھنے کے بعد نہ کتابیں پڑھتے ہیں نہ کوئی ٹریننگ تربیت حاصل کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا اور اگر آپ سیکھنے پر committed ہے determined ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیں گے تعلیم اور تربیت کے بارے میں سنا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق بہت تھوڑا تھا لیکن اب یہ فرق بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھئے بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں تربیت انتہائی اہم ہے جیسے کھانا پکانا ہو سیکیورٹی کے ادارے وہاں تو تربیت آفتہ بندہ ہی چلے گا لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ تربیت کو ہو نہیں پا رہے جس میں ایک اسادزہ کی فیلڈ ہے teachers اب دیکھیں عام طور پر ایک کتابیں تو وہی ہیں استاد پوری کی پوری کتاب رٹ لیتا ہے اس سے یہ بھی پتا ہوتا ہے کس صفحے پر کیا لکھا ہے اور اس بات کو بڑے فخر سے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ استاد کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہا کوئی نئی ٹریننگ حاصل نہیں کر رہا کہ وہ بچوں کو بتا سکے سمجھا سکے امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں اٹھ جائے کہ حضور ہماری تربیت فرمائیے کہ تربیت کتنی ضروری ہے ٹریننگ کتنی ضروری ہے اور ٹریننگ کس انداز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے بندے کی ترقی میں اور وہ یہ کہ تربیت دینے والا کیسہ ہے سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے اگر وہاں سے اس کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو تو یہ بچہ جو ہے کافی ترقی کر سکتا ہے لیکن وہاں بھی آج کل تربیت کا فقدان نہ ہونے کے برابر ہے اگر تربیت ہوتی بھی ہے تو جیسی ہوتی ہے یہ جو سمجھ دارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کی تربیت اچھے کپڑے پہنے کی تربیت کھیلنے کی تربیت گناہ اوپر چینل پہ بیٹھ کر دیکھنے کی تربیت درامے دیکھنے کی تربیت ٹانگیں تھرکانے کی میوسک پر ٹانگیں ہلانے کی تربیت گالیاں بکتا ہے بچہ تو ماں باپ بعض اوقات خوش ہوتے ہیں تالیاں ہو جاتے ہیں میرے بچے نے گالی نکالی ایسے بھی ہوتا ہوگا تو اس طرح کا مطلب ہے کہ پھر یہ بچہ جو ہے آگے ہو سکتا ہے کچھ بنے گا لیکن یہ کہ ماں باپ کو اول لاؤس پہنچائے گا شاید ایسا بنے گا پیسے جوابی کر لیے تو ظلم کرے گا باردار کرے گا علم دین تو ماں باپ نے شروع سے دیا ہی نہیں اس کو قرآن کریم بھی نہیں پڑھایا نہ کسی دینی استاد کسی پرد کیا تو پھر وہی حل ہوگا بہرحال یہ کہ اسی طرح جو پڑھاتے ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں ان کو بھی مطلب ہے کہ اخلاص ہوگا اور اخلاقیات سکھائیں گے مگر مسئلہ کے اخلاقیات سکھائیں کون خود با اخلاق بنے تو پہلے یہ بھی تو بہت بڑی کمی ہے نا اپنے پاس اخلاق دی ٹیچر کے پاس استاد کے پاس اخلاق کہاں ہوتا ہے جس انداز میں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اب یہ کمیاں تو سبجھے ہر جگہ ہیں کیا دینی ادارے تو کیا دنیاوی ادارے اخلاقی کمی ہر جگہ ہے رف رف سٹاکنگ ہر جگہ ہے اور مطلب یوں جو خرابی ہیں جو ہے نا یہ بہلے پڑھا لکھ لیتا ہے یا کوئی دینی طور پر کوئی مقام آسید لیتا ہے تعلیمی لیکن اخلاقی طور پر کمزوریاں بازوں کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں کانوں سے سنی جاتی ہیں تھوڑا سا مطلب مزاج کے خلاف ہو گیا تو کسی گھومتی ہے اگر اخلاق درست دوتے تو گھومتی بھی نہ تو اندر رہتی ادھر سے نہ نکل دی زبان سے لیکن سب کچھ ہو رہا ہے اس لئے وہ تربیت دینے والوں کی صحیح تربیت پر کوئی توجہ دے نا اور اخلاقی تو ابھی اس کو کون اخلاق سکھائے گا اصل مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں نا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے پوزیشن یہ جس کو اللہ پاک توفیق دے اور وہ اگر اس نے اخلاق کا پیکر بن جائے تو بن جائے ونہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس نے اخلاق کے پیکروں کے واقعات اب بھی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کمی ہے اور زیادہ کمی ہے اخلاقی جو معاملات ہیں اس کی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہوگا اپنے اخلاق اگر کوئے اپنے آپ کو خوش اخلاق سمجھتا ہے نا تو غصے کے وقت اپنے آپ کو چیک کر لے یہ خوش اخلاق ہے یا نہیں ہے خوش اخلاق کی کو پتا دو غصے کے وقت پتا چلے گا سبحان اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے اخلاق کی گوائی اس وقت تک مد دو جب تک اسے تم غصے میں نہ دیکھ لو تو جب غصہ ہوتا ہے نا تو بد اخلاقی کے سابقہ سارے ریکارڈ بندہ توڑ دیتا ہے بلکل بازاری لے جا اختیار کر لیتا ہے اور باز اوقات اچھا غدہ مذہبی آدمی ہوتا ہے گالیاں اس کے موزنے نکل رہی ہوتی ہیں اب یہ کہے گا باقلق بھئی اس کو کون باقلق بولے گا دگریان ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے جگہ پر دگریان بچا لیں گی اس کو یا دلازاریاں رکاوٹ بنیں گی یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا اللہ پاگمہ رحل پر رحمت فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد آج ماشاءاللہ کریم ہمارے شعبہ محبت بڑھاؤ ان کے تحت بھی ایک سو پچاس مقامات پر اسلام بے جمع ہے شہیدان دعوت اسلامی کی عصال سواب کے لیے ان کے بھی اجتماعات کا سلسلہ ہے اور کثیر عصال سواب بھی انہوں نے بھی پیش کیا ہے ماشاءاللہ ہاں وہ حاجی احد رضا اور سجاد یہ دو ہمارے بہت قریب ہوتے دستا ہی بھائی جن دنوں لاہور میں ہوتا تھا تو ایک قاتران حملہ مجھ پر یوں دیکھا جائے تو نہیں ہوا تھا میں اس میں تھا ہی نہیں گاڑی میں تو گھر میں تھا غلط فیمی میں دشمن ہوں نے وہ آئے میرے لئے تھے بعد میں یہی تحقیق میں غلط فیمی میں ان کو مار دیا یہ سمجھے کہ میں بیٹا ہوں آگے سیٹ پر تو اس پر پورا بشت انہوں نے خالی کر دیا بیچارے سجاد حاجی یافور رکنے شورا کے بھائی آ کر کے وہ شہید ہو گئے بتائی گیا اوہد رضا گاڑی ڈرائو کر رہے تھے تو ان کو تو زمنان گولیاں لگی وہ گردے میں اتفاق سے لگ گئی تو یہ بیچارے وہ زخمی ہو گئے تو میں اوپر گھر میں تھا میں بھی یہ تڑا تڑی اور سن کر میں نیچے اتر آیا اور میری یہ غلطی تھی لیکن بارال میں اتر آیا مجھے اترنا نہیں چاہیے تو پھر وہ اوہد رضا جب تک وہ گھر کے قریب ہی ہوا تھا ہمارے بیچارے وہ آئے اور میرے پاس گرے اور بس بڑا متاثر کیا تکلیف میں تھے وہ تکلیف میں تھے گردے میں اس کے گولی دی لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ بس میرا ایمان سلامت رہے آپ دعا کر دیں میرا ایمان سلامت رہے تو میں نے کہا گھبرا ہونی ہے دروشی پڑھو دروشی وہ الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے میں نے کہا ان کو اٹھا جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ہسپیٹل لے جاؤ پھر یہ ہسپیٹل ان کا امرجنسی آپریشن بھی ہو لیکن یہ بچ نہیں سکے شہید ہو گئے لیکن آخر وقت میں یہ دعایت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس کو ایمان کی فکرتی نہ ماں کا اس نے بولا نہ اس باپ کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا بس ایمان میرا ایمان میرا ایمان اللہ اکبر دعایت اسلامی یہ سکھاتی ہے اللہ ان دونوں میرے مدنی بیٹوں کو غریقے رحمت کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی جب قبر کھلی تھی اخد رضا کی باریشوں میں تو اس کی لاش تو کیا کفن بھی سلامت تھا یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے یہ میاجی قبرستان میں اور کافی دنوں کے بعد کئی ماہ کے بعد شاید یہ واقعہ ہوا تھا بارش کا کہ اس پر لوگوں نے بڑا مطلب نے کہا اثر لیا اور کئی ایسے لوگ بھی سنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ متفق نہیں تھے نظریاتی طور پر سنا ہے کہ وہ مطلب ہم سے متفق ہو گئے کہ یہ سچے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ پاکی ایمان سلامت ہے کیا ہمارا بھی اور ہمیں بھی اپنی راہ میں بس شہادت کا رتبہ وہ بھی مدینہ منورہ میں زیرِ گمتِ خضرہ محبوب کے جلووں میں نصیب کرے آمین بجائے خاتم اندبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چھبیس میں شب رجب شریف کی غلباً پچیس میں شب جی پچیس اس ور لاہور میں پچیس میں تھی اچھا پچیس میں شب رجب شریف کی اور وہ سن کون سا تھا نائنٹی فائی شاید نائنٹی فائی میں نائنٹی فائی میں ہوا تھا نہیں اس کو آج چھبیس سالوں کے تقریباً آج چھبیس مین کی برسی ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد ایمان پہ دے موت مدین اگلی ہو ایمان پہ دے موت مدین اگلی میں مدفل میرا محبوب کے قدبوں میں بنا دے مدفل میرا محبوب کے قدبوں میں بنا دے میرا پیر صاحب سے یہ سوال ہے عمرہ کر کے آج ہی مدین شریف سے پہنچے ہیں تو ہے مظم مدینہ میں ڈوبے ہوئے کیا ناتکوان کوئی مدین شریف سے جدائی کہ موقع بلے کلام ہمارے پڑھے جاتے ہیں یہ نہیں سنائیں گے مدینہ میں گیا تھا موقع تر مدینہ میں ہمارے پڑھے جاتے ہیں یہاں یہاں ہمارے پڑھے جاتے ہیں ہمارے پڑھے جاتے ہیں ہمارے پڑھے جاتے ہیں مدینہ میں ہمارے پڑھے جاتے ہیں 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 جا کر کبھی نور سے تک تک تے میں غراب میں موڑے کبھی بیٹھتے تک تے میں غراب میں موڑے کبھی دور سے تک تے میں غراب میں موڑے کبھی بیٹھتے تک تے میں غراب میں موڑے کبھی بیٹھتے تک تے میں غراب میں موڑے کبھی بیٹھتے تک تے میں غراب میں موڑے کبھی ببتا President بہتر سماں تھا وغاں کسے در کے فلاں جہاں میں نہیں بھی نہیں نہیں ایسا سر جہاں میں گئی بھی نہیں نہیں ایسا سر جہاں میں گئی بھی نہیں سر رہا تھا یقین مدینہ سر جہاں میں گئی بھی نہیں سر جہاں میں گئی بھی نہیں تار کیوں چھوڑ کر آئے بہتر کیوں چھوڑ کر آئے بہتر کیوں چھوڑ کر آئے بہتر مدینہ 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 حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو مدینہ جہاں میں کہاں گواہ ہے کیوں صلو علی الحمید صلو علی محمد ماشاءاللہ اللہ پاک یہ سب سب کو ایسا جذبہ دے کہ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ بھی گئی تو ہم اس سے معافی مانگنے والے بنیں اور یہ بھی غور کریں کہ معافی ملی کے نہیں ملی بظاہر تو قرینہ یہی ہے کہ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاف کر رہا ہے اس نے اس کو اپنے دل پہ لیا نہیں ہے یہ معافی کی صورت نظر آ رہی ہے جیسے مفتی صاحب فرمائے جی ویسے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر بندہ ایک ہی مجلس میں چودہ سجدے کی تلاوت کرے تو اس بندے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے یا چودہ سجدے کرنے پڑھیں گے چودہ چودہ سجدے کریں گے آئیتیں الگ الگ پڑھی ہیں آجتیں پوری ہونے کے لیے یہ عمل بھی ہے آجتیں پوری ہونے کے لیے چودہ آیات سجدہ پڑھیں اور پھر چودہ سجدے کریں واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد اب وہ دورہ حدیث شریف اچھا پہلے ایسا کرتے ہیں کہ وہ کمپیٹر بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں اگر تیار ہیں تو بچیاں میراجی کمپیٹر مختصصا ایک پیکیج بھی ہے تیس سیکنڈ کا آئیے وہ دکھاتے ہیں میرا نام محمد وقار الدین التاری ہے مرکزی جامت المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں مدرس ہوں میرا نام مریم فاطمہ محمد وقار الدین ہے اور میں اس مدنی مذاکرے میں میراجی کمپیٹر بن کر نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی میراج کے حوالے سے بیان کروں گی دار المدینہ میں یہ زیر تعلیم ہیں اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی میراج کے حوالے سے بیان کریں گی نبیوں کی امان ارحابہ آقا کی رحمت ارحابہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہاں میرا جی کمپیٹر ایک ہے دو سپورٹر یا اس سے ہی مطبع جی 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 تذعین کے لئے جی جی ماشاءاللہ یہ لگتی تو بڑی ذہین ہے انداز سے تو ماشاءاللہ اللہ بام العلم اور مفتی آتا کر دے ہم کو ان کے ذریعے ہاں میرا جی کمپیٹر آپ کا نام کیا ہے میرا نام مریم فاطمہ ہے ماشاءاللہ اچھا مریم فاطمہ بیٹا آپ کے عمر کتنی ہے میری عمر چھ سال ہے سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں اگر جوابات میں کوئی مستیک ہو جائے تو فوراں میری صلاح فرمائے بہت جو بھی مستیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج شریف کا حضیم موجزہ کب اور کس دن عطا ہوا ہمارے پیاراقہ مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضار ہاں معجزات میں سے ایک فہم سرین اور جونک معجزہ واقع معراج بھی ہے یہ معجزہ علیہ النبوت کے گیاروے سار ٹرانٹی سیمنڈہ جب کو پی شریف کی رات کو آتا ہوا وہ کیسا حسی منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا اس شاق تصور کر کر کے بس لوتے ہی رہ جاتے ہیں آج فرق روشن روشن ہیں تارے بھی جگمک جگمک محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں چاہیے بتائیے قرآن کریم کی کس صورت اور کس آیت میں سفر محراج کا تذکرہ ہے سفر محراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ون پیرہ ففٹین میں ہے ماشادلہ محراج کی رات ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک سفر کروایا گیا اس سفر کرانے کی کوئی ایک حکمت بتا دیجئے مسجد اقصہ کا ہر ہر پر اللہ پاک سے یہ دعا کرتا تھا کہ ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملے ہیں تو ہمیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیب فرما دے اللہ پاک نے ان پیلاز کی دعا قبول فرمائی اور انہیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کا شرف عطا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک حکمت ہے اور بھی حکمتیں ہیں تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے حوالہ تفسیر روح المعانی جلد پندرہ پیج نمبر بارہ اچھا میرا جی کمپیٹر یہ تو بتائیے سفر میراج میں کس مقام پر ہمارے پیاری پیارے حقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور ان کی امامت بھی فرمائی ہمارے پیارے حقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور آپ نے ان کی امامت بھی فرمائی نماز اقصہ میں تا یہی سر آیاں ہوں معنی اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے عاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نبیوں کی امامت آقا کی رفح سبحان اللہ بڑی تیاری کر کے آئیے میرا جی کمپیٹر جب میرا جی رات ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تفعہ عطا کیے گئے تھے ان میں سے کسی ایک تفعہ کا بتا دیجئے اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اسپیشل گفت عطا فرمایا تھے ان میں سے ایک سپیشل طحفہ نماز کا تھا جو اللہ پاک نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہمیں عطا فرمایا تھا سبحان اللہ اچھا میرا جی کمپیٹر یہ واقعہ میراج کی کوئی ایک دلچسپ بات بتائیے واقعہ میراجی ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کے صفحہ تھوڑے سے وقت میں ہی طے کر لیا تھا اور جس بسطر پر آپ آرام فرما رہے تھے جب واپس تشریف لیا تو وہ بسطر ابھی بھی گرم تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سب سے پہلے واقعہ میراج کی تصدیق کرنے والے یعنی اس کو درست اور صحیح مان لینے والے صحابی رسول کا نام بتائیے سب سے پہلے کس نے سب سے پہلے جنہوں نے واقعہ میراج کی تصدیق کی وہ صحابی رسول عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرانے کی بہت ساری حکمتیں کوئی ایک حکمت بتا دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کہتا ہے اس کی تمام بادشاہت کے مارے ہیں اسی لیے تو جنت کے پتے پتے بلکہ جنت میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تو میراج کرانے میں اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ دکھا دی جائے اسی لیے پیارا قاقوں معراج کرائے گئی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا معراج کی عزمت براک کی قسمت مرحبا ربنیوں کی امامت مرحبا آقاق کی رفعت مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا میراجی کمپیٹر کی بھی کیا بات ہے بڑی تیاری کر کے سبحان اللہ میراجی کمپیٹر تشریف لے آئی اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کی صورت میں اللہ کریم امت کو ایک بعمل عالیمہ دین اور مفتیہ اسلام ودعوت اسلامی کو مخلص مبلغہ نصیب کریں ماشاءاللہ آپ کو خوب اللہ پاک برکتیں دے اس کو چیمیں آپ کے والد صاحب کو تو چاہیے کہ ستائیس دن کے مدنی خافلے میں سفر کر جائے شکرانے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یہ ماشاءاللہ دونوں ساتھ کی جو ہیں بچیاں انہوں نے بھی پلیکارڈ اٹھا رکھے الحمدللہ ہاں ماشاءاللہ سب سے پہلے ایک نے اٹھایا ہے سب سے پہلے جنہوں نے واقعے میرا کی تصدیق کی وہ صحابی رسول عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خنیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہیں سبحان اللہ دوسرا پڑھا دیں سفر معراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ون پارہ ففٹین میں ہے اس میں بھی ہے ون نجم سورہ ون نجم بھی میرا شریف کا ذکر تفصیل سے ہے ماشاءاللہ تو یہ دونوں بچیاں بھی ماشاءاللہ ان کی بھی قربانی ہے کتنی دیر سے یہ کھڑی بھی ہیں کھڑی بھی تھیں اور جاگی بھی ہیں ماشاءاللہ آپ آپ تینوں کو اپنے اپنے مباب کے ساتھ اللہ فاق حج نصیب کریں میٹھا مدینہ دکھائیں ماشاءاللہ صلو علیہ العبیر مرحبا محمد ماشاءاللہ اس بچی کو میراجی کمپیوٹر کو چھبیس سو روپ بلکہ مرشید توجہ دلائیں گے یقین ہے ستائیس سو روپے انشاءاللہ چھبیس سو جمع سو ستائیس سو روپے انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائیں گے اور ان کے والد صاحب کے لئے جو ہے وہ ایک باکس بھی انشاءاللہ کریم جو ہے وہ پیش کیا جائیں گے یعنی ہی چھبیس سو ٹھیک ہے نا وہ تو ایک آپ نے ایڈ کر دیا بیٹھے بیٹھے میری تو یہ یہ سو جو ایڈ کی ایڈ میری طرف سے ہوں گے ماشاءاللہ میرا جی کمپیوٹر کو سو روپے میری طرف سے ہوں گے چھبیس سو آپ کی جب بھی ترکی میں اس سے ہوں گے اور اب یہ کہ وہ آپ ڈال دیں سات سو روپے کا مقروضوں میں آپ کے حٹس ہو گے میں انشاءاللہ بھر دوں گا بھول جاتا ہوں کبھی کہ یاد آتا ہے کسی کو پیغام دے دیں گے اے بھائی کسی کو پیغام دے دو جا کر آٹھ سو روپے پیونٹ کر دیں آج یمین کو کرزہ پر بڑھتا جائے گا مجھے اجازت دے دیں باپا اجازت ہے کرزہ دینے کی کام بنا کر رہا ہوں سو روپے دے دیں آپ انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد الحمدللہ آج ہمارے جامعات المدینہ کے طلبہ اکرام اور طالبات کا وہ دورت الحدیث شریف کا سنسلہ اجازت کا آخری حدیث آج تلاوت کی جائے گی بخاری شریف جلد چوتھی پیج نمبر چھے سو حدیث نمبر ساتھ ہزار پانچ سو تریسٹھ پر حدیث شریف ہے ان نبی حریرت قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمت آنے حبیبت آنے علی الرحمن خفیفت آنے علی اللسان ثقیلت آنے فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے میں رحمان کو بہت پیارے زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری یعنی وزندار ہیں اور وہ دو کلمے کن سے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے عظمت والا تو الحمدللہ آج یہ دور حدیث شریف کرنے والوں نے آخری حدیث شریف سنی اس حدیث پاک میں ذکر کا خصوصی تذکرہ ہے کہ ذکر کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن مصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک شخص نے حرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکامات مجھ پر کثیر ہو گئے مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں ارشاد فرمایا تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہا کرے یعنی ہمیشہ زبان سے اللہ پاک ذکر کرتے رہو تنمیدی شریف میں ہی ہے یہ بھی تنمیدی شریف کی حدیث تنمیدی شریف میں ایک اور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں حوالہ جامع ترمیدی جلد پانچ پیج نمبر دو سو ستاسی حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستتر سلو علی خبیب سل اللہ علی محمد تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا پہلا حصہ ہے کلمتانے حبیبتانے علی الرحمن یعنی دو کلمیں اللہ کریم کو بہت محبوب یعنی پیارے ہیں تو اس طرح آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے اللہ کے پیارے ہیں یہ کلمات حضرت علامہ ابن حجر اسطلانی رحمت اللہ علی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے بانا بھی رب کریم کا پیارا ہے اور عمدت القاریم ہے اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے تک خیر و بھلائی پہنچانے اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے تکریم منع عزت اور یہاں رب العالمین کے اسباو الہسنا میں سے رحمان کو ذکر کرنے میں یہ عقمت ہے کہ اس کی رحمت کی وسط کو بیان کیا جائے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب قنایت فرماتا ہے یہ عمدت القاری کی عبارت چھئی رب نزت القاری کے حوالے سے مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو محبوب ہونے ساتھ ساتھ مختصر آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو ترغیب ملتی ہے جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان حلل لسان یعنی زبان پر بہت ہلکیں اور اگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو تو خفیفتان حلل لسان یعنی زبان پر بہت ہلکیں یہ کلمات اچھا اب زبان ہلکیں لقیلتان فیل میزان یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں میزان ترازو جس پر وزن کیا جاتا ہے پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حصہ بتایا گیا وہ یہ ہے وہ دو کلمہ کون سے وہ یہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم آئیہ مل کے بڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ تو اس حدیث پاک میں میزان کا ذکر ہوا میزان میں نے ترازو وزن کا کانٹا اور اس کو شاید اسکیل بھی بولتے ہیں اسکیل انگلیش میں تو یہ دنیا کے اسکیل کی طرح نہیں ہوگا دنیا کے ترازو کی طرح اس کی شاہ نہیں کچھ ہو رہے تو اس حدیث پاک میں میزان کا جو ذکر ہوا قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ آٹھ سورہ آغراف کی آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے وَلْوَزِنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ ترجمہ کنزولی مان اور اس دن طول ضرور ہونی ہے طول من وزن کہ اس دن وزن ضرور ہونا ہے ویٹ ضرور اس کا ہونا ہے تو تفسیر تفسیر خازین میں اس مبارک آیت کے تحت لکھا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس مبارک آیت میں وزن سے مراد میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے حوالہ تفسیر خازین جل دو پیج نمبر اٹھتر حکیم الامت مفتی احمد یارخان اہلین رحمت اور حنان فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث سے ہے اور اس پر بھی ایمان لانت ضروری ہے اس کے دو پلڑے گنڈی زبان سب کچھ ہے پلڑے وہ چھابڑے جو ہم بولتے اس کو یہ پلڑے کہلاتے ہیں جس میں ایک میں باٹ رکھتے ہیں ایک میں اب خیر وہ ترہ تر کے سکیل الیکٹرانک آگے ہیں پرانے انداز میں اسی طرح تھا جو میرز کر رہا ہوں اور اس میں دنڈی پکڑنی ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہلتی ہے اس کو زبان بولتے ہیں جو وزن بتاتی ہے کہ بیچو بیچو آ جائے تو وہ سمجھو کہ وزن پورا ہوا لیکن وہ جو میزان جو ہے قیامت والی تو اس میں بھی یہ چیزیں تو ہیں پلڑے دو ہیں ڈنڈی ہے زبان ہے سب ہی ہیں دو پلڑوں کا فاصلہ آپس میں دسٹینس اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے آعمال نامے یا خود آعمال اس میں وزن کیے جائیں گے حضارات انبیاء کرام علیہ السلام اور بعض اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کہ آعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا مجید فرماتے ہیں وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا گناہوں سے ہوگا میرے آقا حال حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میزان یہاں کے ترازو کے خلاف ہے وہاں نیکیوں کا پلڑا اگر وہاں نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور بدی یعنی برائی کا پلڑا نیچے بیٹھے گا قرآن کریم کہ یہاں آپ نے آیت نقل کی ہے پارہ بائیس سورہ فاطر آیت نمبر دس کا حصہ ہے ترجمہ کنزل ایمان اسی کے طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے پھر علیہ چھے سو چھبیس جب میزان کی سائز بھی بہت بڑی ہوگی حضرت سیجد سلمان فارسی رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اگر اس میں آسمان اور زمین کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے نہیں بھی سماج ہیں اس میں فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک اس میں کس کو وزن کیا جائے گا اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا فرشتے ارش کریں گے تو پاک ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے حضرت سجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نمہ فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا اس میزان کی ایک دنبی اور دو پلڑے ہیں مومن کا حسین صورت میں آئے گا خوبصورت بن کر آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقاولے میں باری ہوگا حوالہ شعب العیمان جن پیج نمبر دو سو سار حدیث نمبر دو سو اکیاسی تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جناب علی صلی علی علی اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کی مولا مجھے میزان دکھا دے جب آپ نے اسے دکھا تو بے ہوش ہوگئے جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے تو ارز کی یا علی جس میں طاقہ دے جو اس کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک خجور سے ہی بھر دوں گا بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک خجور ہی سے بھر دوں گا حوالہ تفسیر کبیر پارہ سترہ سورة الانبیاء تحت الائیہ فورٹی سیون یعنی تھوڑی سی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حساب و کتاب اور وزن عمال سے مقصود مخلوق پر حجت قائم کرنا ہے اس لئے اگر حساب و کتاب نہیں بھی ہوتا اور اللہ پاک اپنے علم کے مطابق جزا و صدا دے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے جس حکمت کے مطابق حساب و کتاب رکھا اسی حکمت کی مزید تعیید کے لئے وزن نوزہ تلقاری جلد پانچ صفحہ نمبر چھے سو انتالیس سکس انڈیڈ ترٹی نائن میدان پہ سب کھڑے ہیں آرمال تل رہے ہیں آرمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا راب عطار قادری کا صلو علی حبیب صلو علی محمد اچھا بخاری شریف کی آخری حدیث سپاک میں سنی اس کے تحت کچھ مادنی پھول بھی میں نے بیان کر لے کی کوشش کی بخاری شریف بسے بہتی مستند کتاب ہے احادیث مبارکہ کی اور بارگاہ رسالت میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہے جیسا کہ حضرت امام ابو زید مر وزی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا کہ میرا نصیب جاگ اٹھا اور خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں ابو زی کتاب شافعی کا درس کب تک دو گئے ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے آپ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں نے ارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جہان آپ پر قربان آپ کی کتاب کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بے محمد بن اسمائیل یعنی امام بخاری کیونکہ ان کا نام محمد بن اسمائیل تھا تو یعنی انہیں معنی اس کے بیان کی جا رہا ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب بخاری شریف حوالہ بستان المحدثین پیج نمبر دو سو پچھتر صدقے میں میرے غاف کہ تو خواب میں یارب جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا بخاری شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے الحمدللہ اس کا ختم بھی کیا جاتا رہا ہے چنانچہ بعض عریفین سے منقول ہے کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے اور جس کشتی میں صحیح بخاری ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے کشتی والوں کے لیے ایک نسخہ کشتی کی حفاظت کا شیپ حفظ بن کثیر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں خوش کسالی میں جب اناج کی تنگی ہو جائے بارش نہ ہو رہی ہوں اس وقت صحیح بخاری پڑھنے سے بارش ہو جاتی ہے حوالہ تذکرہ المحدثین پیج نمبر 198 مشہور محدث حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دیہ لوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں وقت شدت خوف دشمن بیماری کی سختی قہت صالی جنہیں وہی کہ بارش نہ ہو رہی اور اناج کی تنگی کھڑی ہو جائے اور دیگر بلاوں میں یافتیں اور مسئیبتیں جب آئیں اس کتاب کا پڑھنا یعنی بخاری شریف کا پڑھنا تریاق یعنی علاج کا کام دیتا ہے پھر مزید آپ فرماتے ہیں اس کا تجربہ ہو چکا ہے حوالہ بستان المحدثین یہ انہی کی کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیعلاوی رحمت اللہ لگے بستان المحدثین پیج نمبر دو سو چوہتر حکیم علمات حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں بعد قرآن شریف صحیح تر کتاب بخاری شریف مانی گئی ہے مسئیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے جس کی برکت اور اللہ پاک کے فضل سے مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں میرات المناجی جلد پہلی پیج نمبر گیارہ ملخ خسن تو آپ نے دیکھا بخاری شریف کے ختم کرنے کی بڑی برکت ہے اس سال فارغ تحصیل ہونے ملک و بیرون ملک طلبہ و طالبات کی تعداد 3533 3533 طالبات 2195 جبکہ طلبہ 1338 اور آج جامیات المدینہ میں الحمدللہ رات آنے سے پہلے چوبیس پاکستان کے مطابق چوبیس حجب شریف 1443 سنیجری آج جامیات المدینہ میں بوائز جامیات المدینہ بوائز پاکستان دس اور جامیات المدینہ گلز میں چودہ مقامات پہ از ابتداد انتیا یعنی کمپلٹ بخاری شریف کے ختم کی اطلاع ہے ما شاء اللہ اللہ قبول کرے اور جو باقی ہیں اللہ کرے ان میں بھی ہو جائے دیگر ممالک میں بھی یہ ترقیب ہو جائے اللہ کرے اور مدنی بیٹیاں بھی بھی اس کو ختم کریں اور ویسے بھی انہی کے لئے ضروری نہیں ہے یہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ملدل کر جیسے قرآن خونی کرتے ہیں وہ بھی بائی سے برکت ہے اور ختم بخاری یہ بھی بائی سے برکت ہے تو ختم بخاری کی بھی ترقیب کی جا سکتے ہیں اس کی بھی تقریب منعقد کی جا سکتی ہے دور حدیث والوں اس کی تخصیص اسپیشلیٹی نہیں ہے کہ یہی کر سکتے ہیں جو پڑھ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے مسلمان ہونا شرط صلو علیہ القبیب صل اللہ علیہ محمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ختم بخاری آپ نے کر لیا وہ بھی مبارک ہو دور حدیث شریف بھی آپ کی مکمل تکمیل ہو گئے اس کی یہ بھی مبارک ہو انشاءاللہ ان قریب دستار بندی بھی ہوگی شاہد شبال المکرم ہوتی اپنے ابھی اچھا انتیان نہیں منزل یہی کٹھین قوموں کی زندگی میں ہاں بھائی ابھی تو ایک زام باقی امتیان دیکھو کیا ہوتا ہے آمد رمضان بھی ہے بابا اللہ آپ سب کو نمائی کامیابی نصیب فرمائے جہاں رمضان شریف کی آمد آمد گدگدی آگئی دل میں رمضان ماہ رمضان آرہا ہے ماہ رمضان آرہا ہے ماشاءاللہ اور یہ فارغ ہو گئے میرے مدنی بیٹے چھٹیاں بھی ہیں شکرانے میں دیکھو کون کو نباتا ہے مسجد میں لوگ خوشی کے مارے سیروں تفریح کرتے ہیں پتہ نہیں کہوں کہا جاتے ہیں اور آپ کو اگر خوشی ہوئی ہے ہوئی تو ہوگی ظاہر ہے حسن زینہ میرا کہ ہوئی ہوگی یقیدن آپ کو کہ آپ کے امی ابو بھی آج خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہوں گے پورے خاندان پر ایک وجدانی کیفیت اگر مبالغہ کروں تو شاید ہو کہ میرے بیٹے نے درست نظامی مکمل کیا تو کیا خوشی میں ماہ رمضان کا اعتقاب نہیں کر لیں گے ویسے بھی دو سال کا تو گھیپ ہو گیا ہے پیاس تو بڑھنی چاہیے یہ نہیں ختم ہو جائے بس یہ دو چاری کریں گے موقع بہت اچھا ہے چھٹیاں ہیں مصروفیت بھی شاید کوئی ہوگی نہیں آپ کی خاص ہاں جو امامت کرتے ہیں یا ان کو مسجدوں چھٹیاں ملنے کہ مسائلیں وہ الگ چیزیں لیکن ہے کہ ساری تو امامت نہیں کرتے ہوں گے تو ہمت کریں اساتح ذائق ارام کو بھی چھٹی ہوتی ہے یہ بھی ہمت کریں اور ماہ رمضان کا اعتقاف کر لیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ چاہتنے سارے پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کریں گے دیکھو جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ سوچ لیں کہ نیت ہو تو کھڑے ہو نا ورنہ نیت نہیں ہے خالی استاد صاحب بیٹھ جائیں اگر ایسا ہے خدا نخستہ دو سچے جو ہیں واقعی پھر کوئی نہیں کر سکا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے کہ اس وقت نیت ہنڈیٹ پرسن ہے کہ میں نے کرنا ہے اعتقاف پورے ماہ رمضان کا تو مدینہ مدینہ ما شاء اللہ یا اللہ پاک ان طلبہ کرام مسے اور جو بھی میرا مدنی بیٹا پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کریں اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک رمضان مدینہ نہ دیکھیں مدینہ میں رمضان دکھا دینا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بھی نصیب کرنا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسے مدینہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور جو میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم پر کوشش کر کے اس سے بھی ایک ماہ رمضان پورے ماہ رمضان کے اعتقاف کے لئے راضی کر لے اس کے اکمہ بھی دعا قبول فرماؤں بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کتوان اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجبیون وشعبانا وشعبانا وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رکنشورہ حاجی فزیل ہمارے رکنشورہ نے اطلاع دی کہ ساٹھ مقامات پر پاکستان میں انشاءاللہ ایک ماہ کے اعتقاف کا سلسلہ ہوگا اور گیارہ تیرہ ہزار پانچ سبحان اللہ تیرہ ہزار پانچ سو سے زائد یہ وہ آخری اشرے کا اعتقاف دعوت اسلامی کی تحت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ حاجی فزیل تریسٹ کی ترکی آپ کوشش کریں گے تو ہو جائیں گے میں مطلب میری کوشش ہوتی ہے میں یہ مدنی چینل بھی اون کرتا ہوں اس میں کوشش کر کے وہ نسبت والے فگر مثلا بارہ نمبر رکھے پندرہ رکھے پندرہ بھی تم مدینہ مدینہ والیم اچھا اس کو والیم ملتے ہیں والیم پندرہ شبہ بارات آ رہی یہ بھی تو پندرہ ہے نا اس کے بھی اچھا پھر یہ کہ پندرہ تو اکیس مولا علی کا یوم شہادت اکیس رمضان اکیس رکھتا ہوں کبھی پچیس آلہ حضرت کے پچیسویں شریفی نسبت سے ہے کبھی بائیس امیر معویار رضی اللہ عنہ کی نسبت سے رکھ لیں تو اس طرح وہ تیس رکھتا ہوں کبھی اور قرآن کریم کے پارے تیس اور رمضان شریف کہ اللہ پاک روزے بھی تیس نصیب کر دے پھر چالیس کا عدد یہ بھی بڑا متورک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی نبی تو آپ پہلے سے ہیں تو اظہار نبوت جب ہوا وہ چالیس سال کیا آپ کے عمر شریف تھی جب آپ کے بڑھتے جائیں تو پھر وہ تریسٹھ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دنیا کو تریسٹھ سال کے لیے وہ ظاہری حیات سے رہے یعنی تریسٹھ سال تک نوازہ ظاہری طور پر اب بھی نواز رہیں وہ نوازتے رہیں گے اچھا اور چیاسٹھ یہ اللہ کا علم العداد کے سب سے فگر بنتا ہے چیاسٹھ یعنی سکسٹی سکس پھر بہتر تو کربلا والوں کا فگر یہ بہتر سیونٹی ٹو بڑھتے بڑھتے ضرورتا نائنٹی ٹو بانوے لفظ محمد کے عدد بانوے ہیں پھر بڑھتے بڑھتے نینانوے سو پورے کہ مجھے پتہ نہیں ہے نا فگر نینانوے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک حدیث پاک مشہور ہے جس میں اسمہ الہسنہ نینانوے بیان کیے گئے نائنٹی نائن اللہ بتا ہے یہ کہ نائنٹی نائن میں حصر نہیں ہے کہ صرف نائنٹی نائن نام ایسا نہیں ہے اس لئے میں نے کہا ایک حدیث پاک میں اور وہ حدیث بہت عام ہے اور شاید عوام میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ پاک کے صرف نینانوے نام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نینانوے بہت سارے ہیں کون گن سکتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ ماشاءاللہ 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 یہ آگیا میسیج آگیا آجی فضل کا ترہ سٹھ کریں گے انشاءاللہ ترہ سٹھ مسجدوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ ترہ سٹھ مسجدوں میں پورے ماہ رمضان کا احتقاف ہوگا انشاءاللہ اور جو یہ نہیں کر سکتے پورے ماہ کا واقعی بیچارے مجبور ہیں تو دس دن گا کر لیں آخری آشرے گا آخری آشرے میں ٹائم نہیں ملتا تو بیچ میں کوئی دس دن نکال لیں بارہ دن نکال لیں پندرہ نکال لیں اکیس دن نکال لیں انیس کا فگر بھی متبرک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حروف انیس ہیں انیس دن کر لیں کچھ نہ کچھ دن اچھا جو سرویس اور آئی نہیں سکتے ان کو ہم یہ فیسر ایڈی دیتے ہیں کہ گھر نہ جائیں اگر کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو تو گھر نہ جائیں بلکہ نوکری پہ چلے جائیں دکان پہ چلے جائیں پھر مسجد میں آ کر جہاں اتقاف ہے آپ کے یہاں وہاں آ کر رات گزار پورا دن باقی وقت جیسے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ آپ بلے ڈیوٹی پر اور باقی بج گئے بائیس کتنے گھنٹے بج گئے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے جو یہ ہے آپ مسجد میں اتقاف محتقیف ان کے ساتھ گزار لیں جتنا کم زیادہ زیادہ ٹائم دیں گے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے یہ اس میں نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے نا نفعہ نفعہ اللہ گناہوں سے بچ جائے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے تو حمد کیجئے کوئی اسلامی بھائی محروم نہ ہے اور میری مدنی بیٹیاں بھی مسجد بیت میں اتقاف کریں گھر میں اچھا اب اگر مسجد بیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کرائے کا گھر ہو چاہے اونر شیپو آپ کی چاہے آرزی طور پر کہیں آپ رہنے گئے ہیں کسی کے گھر پہ آپ کوئی چبوترے بنانا اچھا ہے اپنی ذاتی گھر میں جہاں کوئی رکاوٹ چبوترہ بہتر ہے ورنہ کوئی بات نہیں آپ نشان لگانے کی بھی ضروری نہیں ہے آپ یہ نیت کر لیں کہ اتنا اتنا حصہ یہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد لفظ بیت بھی یاد نہیں رہتا دو یہ گھریں لو مسجد پورا روم جو ہے اس کو بنا لیں آپ کہ یہ میرا پورا روم مسجد بیت ہے آپ یہ گھر کا کوئی ہول ہے اس پورے ہول کو آپ بنا لیں کہ یہ میرا مسجد بیت ہے تو یوں بھی مطلب یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد بیت بنا کر آپ اعتقاف کریں اس میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کہ یہ وہ مسجد نہیں ہے کہ جس میں یہ کہ جو عام مسجدیں ہوتی ہے یہ کام نہیں ہوتی اس میں یعنی کہ بھلے استنجا خانہ بھی ہے لیکن اب وہ مسجد سے باہر ہے وہ استنجا خانہ جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہے خارج مسجد ہے مسجد بیت کے اعتبار سے اس میں بلا ضرورت جائے گی تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا ضرورت ہے واشروع میں جانے میں تو ضرورت تو حرج نہیں ہے ہاتھ دونے کے لیے بھی نہیں جا سکتی ایک بھر کھانے کے لیے ہاتھ دونا سنت ہے چلو ذرا اندر جا کے بیسین میں ہاتھ دونوں نہ 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 یہ نہیں ہو سکتا گھر میں اندر میں کوئی انتظام کرنے لوٹے وغیرہ دھولیں یا اسی کوئی صورت ہے کہ نل اتنا قریب ہے کہ گھر روم میں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ دول سکتا ہے تو بھلے دولیں یا کوئی گلاس سے برطن سے ہاتھ ڈالے اور آپ وہ اندر ہاتھ بڑھا کر اندر یوں دولیں تاکہ کیچڑ اندر نہ ہو وہ ہمام میں ہی بے جائے پانی اس طرح کی ترکیب تو ہو سکتی ہے تو اپنی میری بہدر ہی بیٹیاں بھی کریں اور جنہوں نے اب تک اپنے گھروں میں مسجد بیت نہیں بنائی وہ بنا لیں پچھلے رمضان بھی ہم نے ذہن تو دیا تھا کافی کوشش کی دی مسجد بیت بنائیں کہ یہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام یعنی پرانے دور میں بھی تھا یہ مسجد بیت غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے مسجد بیت بنانے کا تو اس طرح مسجد بیت بنائیں چاہے وہ ایک مسلح جتنی ہو چاہے سو مسلح جتنی گھر میں جگہ ہو اس کو بنایا جا سکتا ہے پھر اس کا عدب اور احترام بھی کیا جائے جوتے پہن کر اس میں نہ چلیں احتیاط کریں اگر چل گئے یا کوئی بچے نے کچھ کر دیا تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن عدب کرنا چاہیے اس کا پھر یہ اس کو عبادت کے لئے استعمال کریں دینی کتاب کا متعلق کریں اس میں تلاوتِ قرآن کریں تصویح پڑھیں دروشی پڑھیں اس طرح مہمانوں کو بٹھا کر نیکی کی دعوت دیں تو اس طرح کے اس میں کام کریں پھر بھی اگر کوئی دنیا کا کام ایسا کیا جس سے وہ جگہ آلود ہوتی ہے گناہ پھر بھی نہیں ہے عام مسجد کی طرح اس کا حکم نہیں ہے اس کی نیت بدلی بھی جا سکتی ہے کہ آپ نے ابھی نیت کر لی اور بعد میں تبدیل کر لی کوئی بات نہیں بیچ دیا تب بھی کوئی بات نہیں سلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد تو ہر ایک اپنے گھر میں یہ آخری اشرے کے لیے جدول نگران جو ہے نا ان کی ضرورت پڑے گی یعنی تیرہ ہزار پانچ سو انتر آخری دس دن کے احتقاف کے لیے تیرہ ہزار پانچ سو انتر یعنی ساڑھے تیرہ ہزار سے بھی اوپر جدول نگران کی ضرورت پڑے گی جو محتقیب ان کو تربیت کریں گے دعوت دیں گے سنتیں سکھائیں گے ان کی دیکھ بال کریں گے خاتم بن کے ان کو رینہ ہوگا بوس بن کے نہیں اور پھر اس کا ثواب بھی ایسا ہی ہوگا آخرت میں انشاءاللہ دمت جائیں اتنا ثواب ملے گا تو میرے مدنی بیٹے جو مبلغین ہیں وہ تیاری کریں اور ساتھ میں احتقاف بھی کرنا ہے آپ کو مہیں پڑھے رہی ہیں دس دن ان عاشقان رسول کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا احتقاف میں اتنی کمائی ملتی ہے دعوت اسلامی کو میرا پچھلا تھے روائے کہ پھر وہ چلتی رہتی ہے ادھر کئی طلبہ بیٹھے ہوں گے ابھی ٹائم نہیں ہے وہ ان کو اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ مدری ماحول میں یہ کیسے آئے جن میں ایک تعداد ہوگی جو بولے گی ہم نے سب سے پہلا احتقاف کیا دعوت اسلامی کے ماحول میں تو آج درس نظامی کی سعادت ملی اگر صرف ہاتھ اٹھا کر یہ اظہار کر سکتے ہیں کوئی ایسے طلبہ اکرام ہیں کہ جو احتقاف پہلے کیا اور پھر ان کو ذہن ملا اور درس نظامی کی سعادت حاصل کی تو وہ بھلے ہاتھ کھڑا کر دیں تو ذرا ناظرین بھی دیکھ لیں گے اس کے فوائد ماشاءاللہ ان کو فوکس کریں دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے پہلے مدری ماحول میں احتقاف کیا دعوت اسلامی کے اور اس کے بعد ان کو دعوت اسلامی کا ماحول سمجھ میں آیا پسند آیا یا اس میں پکے ہوئے پہلے سوڑا سوڑا ہاتے تھے تو جم گئے اور درس نظامی کی سعادت حاصل کی اور امت کو اتنے ذارہ رہنوما احتقاف کے ذریعے الحمدللہ مل گئے یہاں تک کہ مفتی فوزیل غلیون احتقاف میں پکے ہوئے ہیں مفتی فوزیل صاحب ویسے مدرسود مدینہ بالے غان میں اپنے علاقے میں پڑھتے تھے مجھے باتے آدم میں یاد پڑھتا ہے پھر جب یہ اتقاف میں آئے اتقاف میں آ کر یہ اور ان کو مضبوطی حاصل ہوئی اور ما شاء اللہ اس کے بعد انہوں نے درس نظامی ہی اور یہ سب شروع کیا اور اللہ کی رحمت سے اب ہمارے قابل فخر مفتیوں میں سے ہیں اللہ کی رحمت سے تو یہ اتقاف بہت برکتیں دیتا ہے بہت شمار افراد بہت شمار سائیوائی آپ کو ملیں گے جو اتقاف کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ آگئے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد الحمدللہ سہری جتماد کی بہاریں ہیں جی عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ جو ہوئی رجب شریف کی نیتیں وغیرہ جو ماشاءاللہ فرمانے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو کوئی شابان المعظم میں رودانہ سات سو مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعا مغفرت کرتے رہو صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اے ماہ شابان میں اور ماہ شابان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ اس کو ماہ درود و سلام بھی ہم کہتے ہیں ماہ درود و سلام اس لئے کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والی جو آیت ہے نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّ اَيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درودہ السلام کی جو آیت ہے یہ اسی ماہ شابان میں نازل ہوئی تھی تو یوں یہ ما شاء اللہ ماہ درودہ السلام ہے تو اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ سات سو کی فضیلت ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میرے تمام مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں جن سے بن پڑے وہ آج سے نیت کر لیں کہ شابان میں روزہ نہ میں نے سات سو درودہ شریف پڑھنے پورا مہینہ اب بالفرض کوئی کمی ہو جائے کبھی پانچ سو ہو گئے چھ سو ہو گئے پھر دوسرا دن کمی پوری کر رہی ہے فضیلت وہ ہی ملے گی یہ نہیں کہتا لیکن مطلب یہ کمی پوری کرنے کا بھی مشور آئے کیونکہ روزہ نہ سات سو پڑھنے کا یہ جو میں نے فضیلت بیان کی تو اپنے طور پر اس میں میں انٹرفیر نہیں کرتا نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ کہ یہ نیتیں ہم کو بھیجنا تو انشاءاللہ ہمیں اس کو بیان کرتے رہیں گے کہ اتنے سات سو درودہ شبالے اسطنامی بھائی بھی اسطنامی بھینے بھی اور یہ ساری دنیا کے لیے میری یہ مدنی التجائے سبحان اللہ یہ تو ہمارے طلبہ اکرام درودہ سلام کا جذبہ بغیر کہے ہاتھ اٹھا کر ظاہر کر رہے تھے کیا بات ہے مدینہ کی مرحبہ صد کروڑ مرحبہ اچھا مزید یہ کہ سبحان اللہ یہ سات سو درودہ شبالے پڑھنے والے دو دو آت اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کے معنی یہ کہ چودہ جمعہ ایک پندرہ پندرہ سو پڑھنے والے کیا یہ سبحان اللہ صدق کرے جاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری طرح سے ترغیف سات سو کی ہیں وہ تو زیتنا شہد دالیں گے اتنا میٹھا ہوا آدمی ہیں ہر وقت درودہ شبال پڑھتا رہے تو اس سے بہتر وظیفہ کیا ہے ہے نا فرائز وغیرہ کے علاوہ بارہ لیے کہ ایک تو یہ درودہ شبال کی فضیلت اس ماں کی ماشاءاللہ یہ وہی کہاں کہ یہ کسی اور جگہ کے لکھا نہیں ہے یہ کس شہر کے وہی ہاتھ اٹھانے والے چھٹھا شریف سبحان اللہ یامیت المدینہ چھٹھا شریف کہ طلبہ اکرام بھی پیچھے نہیں رہیں گے درودہ سلام میں یہ سارے عاشقانے درودہ سلام ہیں اللہ پاک ان کے قدموں کے صدقے مجھے بھی عاشقے درودہ سلام بنا دے کہ میری سستیاں اڑ جائیں مزید سنیے کہ یہ آقا کا مہینہ بھی ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ماہ کو فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے حبالہ الجامع السغیر لس سیوتوی پیج نمبر 301 حدیث نمبر 4889 تو یوں مطلب ہے کہ یہ آقا کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ضرور شریف کی فضیلت تو بیان کیے بھی اور روزوں کے بھی بڑی فضیلت اس میں یہاں تک کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعلق سے حضرت ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندی دا مہینہ شعبان تھا کہ اس میں روزے رکھتے ہیں پھر اسے رمضان ملا دیتے ہیں تو یوں شعبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکثر روزے رکھا کرتے تھے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ بی بی آئیشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کس ہیں بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ صحیح بخاری حوالہ صحیح بخاری جلدول پیش نمبر چھ سو آڑتالیس حدیث نمبر ایک ادھار نو سو ستر حدیث پاک کے شرح کرتے ہوئے شعر بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق عام جدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ شہبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اسے تغلیبا یعنی غلبے اور زیادت لحاظ کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا جیسے کہتے ہیں فلا نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو یہاں تغلیبا اکثر کو کل کہہ دیا مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہے کہ شہبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ زیادہ روزے رکھے البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان حادیث کا جن نے فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شہبان کے بعد روزہ نہ رکھو سلوہ علیہ الحبیب سلوہ علیہ محمد تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو رجب شہبان اور رمضان تین مہینوں کے روزوں کی بڑی بہار ہوتی ہے رجب شریف میں بھی بے شمار عاشقہ نے رسول نے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی یہ کار کر دییاں یعنی نیتیں کی تھی تو اس طرح کی کار کر دییاں ہم پچھلے دنوں سنتے رہے ہوں گے مادنی چینل پر اور اب انشاءاللہ یہ رجب شریف کے آخر دن تک یہ نیتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ اور پھر اب شہبان المعظم نے بھی رجب شریف میں چھٹی شریف کی نسبت سے میں نے چھے روزوں کا عرض کیا تھا اب ہمارے اس طرح عمال کے شعبے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کریم شہبان المعظم میں سات روجیں غالباً ان کی نیت ہوگی جو حدیث پاک سات سو درشیف کی فضیلت اور اپنے یا سات کا عدد جو ہے یہ بڑا متبرک ہے اس لیے کہ بسم اللہ کے حروف سات چل مدینہ کے حروف سات المدینہ کے حروف بھی سات اور ویسے بھی سات کو بڑی فضیلت حاصل ہے یعنی اس کے خواس ہیں واقعہ دا خاصیت ہیں تو خیر تو سات روزے شہبان میں کم از کم رکھنے کی نیت کریں تو اس کو ممتاز کیٹیگری میں لیا جائے گا یعنی سمجھو کہ بیسٹ چار روزے چار یار کی نسب سے جو چار روزے رکھیں گے تو ان کے لیے نیت کرے چار کی کم از کم تو ان کے لیے یہ ہوگا اپنے ممتاز بہتر یعنی بیٹر اور جو کم از کم دو روزے کی نیت کریں تو اس کے لیے ہوگا گوڈ یعنی اچھا ممتاز بہتر اور مناسب یا لاسٹ جو ہے مناسب تو اس طرح یہ تین کیٹیگری رکھیں انہوں نے تو آپ حمد کریں ساتھ ساتھ روزوں کی نیتیں جن حسائیں بھائیوں حسائیں بہنوں کی ہوں تو وہ اپنے حسائیں عمال کے ذمہ دار کو یہ کارکردگی پہنچائیں تو انشاءاللہ نیتوں کا اعلان ہم کرتے رہیں گے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب حاصل ہوتی رہے اور ساتھ میں انشاءاللہ سہری اجتماع بھی کرنے سہری اجتماعات کا حدف قبول کر لیں ذمہ دارانگی کا سوٹی ہے پچھلی بار تو میں نے اکتالیس ہزار کا حدف دیا تھا رجب شریف میں اور رجب شریف میں شاید اکتالیس ہزار سے بڑھ گئے تھے اب پتہ چلے گا کارکردگی ملے گی تو اور اب چونکہ شابان المعظم میں شاید یہ مصروف ہو جاتے ہوں گے اعتقاف کی تیاریاں اور اپنے مدنی اتیاد کولیکشن کرنا چندہ اس میں بھی ہو سکتا ہے مصروفیت بڑھ جاتی ہوگی ان کی تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے کچھ کمی آتی ہوگی تو اس بار ان کو یہ قبول کرتے ہوں تو پھر وہ بالکل میرا حضب پورا کرنا آپ کو اللہ ہمیں اس کی برکت سے رمضان شریف کے تیس روزے نصیب کر دے قرآن کریم کے تیس پاروں کے صدقہ نصیب ہو جائے تو تیس ہزار سہری اجتماع پوری دنیا میں پاکستان کے باہر بھی ہوئے تھے دے سہری اجتماع الحمدللہ تو تیس ہزار کا حدف لے لیں اب یہ جو مجھے ناظرین حاضرین جو سن رہے ہیں ان سب کو بھی چاہیے کہ اس کو کامیاب کروائیں اور سہری اجتماع میں شرکت کریں انشاءاللہ کچھ بیان بھی ہوگا کچھ پھر سہری کی ترکیب بھی ہوگی تو وہاں جس نے روزہ رکھنا ہے وہ کھانا بھی کھائیں سہری کریں اور اگر یہ اعلان ہوتا ہے وہاں کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے تو بھلے پھر وہ لنگر بھی کھانے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ہر ایک اس کی اجازت تو لینی چاہیے جو بھی اس کے لیے چندہ دیں گے ان سے میں کچھ مسئلہ شریف بنا پیش آئے گا اگر یہ کہا جائے صرف روزہ دار کے لیے یہ چندہ میں دے رہا ہوں کہ جو روزہ رکھیں گے سہری کے لیے لے جاؤ پھر دوسرے نہیں کہا سکتے ہیں یہ پھر شریف مسئلہ ہے اس نے جس سے بھی ایک روپیہ بھی لیں اس کو یہ بتا دیں کہ سب کولیٹیز کھائیں گی اس میں تاکہ وہ کوئی گناہوں کی صورت نہ بنے نا یہ ہمیشہ خیال لکھنا ہے اس کا یہ رمضان نے بھی خیال لکھنا ہے رمضان شریف میں بھی اتقاف کے لیے ہم لیتے ہیں وہ چندہ وغیرہ اس میں بھی احتیاطن بتا دیں کہ وہی غیر متقیفین بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں تو کسی اور عرف اس میں ہے کچھ نہ کچھ کہ لوگ شامل ہوتے ہیں خدام جو ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں اتقاف نہیں کرتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ہو سکتا عرف کی وجہ سے بھی ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے اللہ بہتر جانے یہ فیصلہ مفتیان کرامی فرمائیں گے پچھلی بار جو رجب شریف میں جو ساہری اجتماع ہوئے تو اس کی جو چوبیس رجب المرجب چوبیس رجب شریف تک کی جو کار کر دی گئے چوبیس رجب چوزار تیلیس چھبیس فروری دوہزار بائیس تک پہنتیس ہزار پہنس سٹھ مقامات پر ساہری اجتماع ہوئے اور اس میں شورکہ کا لکھا ہے تین لاکھ پچاس ہزار نو سو ایک یعنی ساڑھے تین لاکھ سے بھی اوپر شورکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی چار دن بھاقی ہیں اکتالیس ہزار کر لیں ابھی جون جو رمضان شریف کی شابان شریف کی یوں بھی رمضان قریب آتا ہے عبادت کا ذوق بڑھتا ہے تو میرا اکتالیس ہزار حدف اکتالیس کا حدف پورا کرنے کے لئے چار دن باقی ہے آپ کے باس انشاءاللہ اور روزہ داروں کی جو نیتیں ملی چھے روزے کی نیتیں چھے روزوں کی نیتیں استعمی بھائیوں کی تعداد انتر ہزار چار سو تیتیس سیونٹی نائن تھاؤزن فور انڈر سٹی تھری استعمی بھینے فورٹی تھاؤزن تھری انڈر سکسٹی نائن یہ ان کی تعداد کم ہے آدوات فرق ہے استعمی بھینے کم ہے روزوں میں چار روزوں کی نیتیں استعمی بھائی ایک لاکھ تینتیس ہزار نو سو اکسٹ اور استعمی بھینے تیس ہزار چار سو اناسی دو روزوں کی نیتیں استعمی بھائی دو لاکھ پچپن ہزار تین سو اکتالیس استعمی بھینے تینتالیس ہزار آٹھ سو تیرہ نوے کل روزہ رکھنے کی نیتیں ہوئیں استعمی بھائی چار لاکھ آٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو پینتیس یعنی فور لیک سیسٹی ایٹ تھاؤزن ہے سیون ہنڈرڈ تھرٹی فائی اور استعمی بھینے ون لیک سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ٹوٹی ون ٹوٹل بنے فائیو لاکھ سیونٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈرڈ سیونٹی سکس یعنی سمجھو کہ چھ لاکھ کس عردوں کو نیتیں چھو رہی ہیں یہ چار دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ چھ لاکھ پورا ہو جائیں تو سابان میں بھی آپ کو یہ تیس ہزار سہری اجتماع کا حدف پیش خدمت ہے اب دیکھیں آپ میری لاج رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے آپ کے مرضی میں نے تو پیش کر دیا ہے صلو علیہ العبید صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ یہ ماشاء اللہ الكریم امارے کراچی کے دار المدینہ کے مختلق کیمپس کے بھی طلبہ سرپرست انہوں نے بھی اپنا ایک شیڈول بنایا ہے کہ ہر ہفتے جو وہ مختلق کیمپس کے طلبہ اور ان کے سرپرست اور سٹاف کے اسلام بھائی بھی مدنی مذاکرے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ میرے لئے دعائیں بھی لکھئے اب اب میں انداز آئے کے میرے لئے لکھئے میں پڑھوں کے سے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا شریف کا اے سفہارہ جی جی سب خرور و ملک اور غلما خلد سجاتی ہیں ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتی ہیں ماشاءاللہ چلو دعوت تجھے اللہ کبھی موقع دے دے تو اس کی مرضی اس کا کرم ہوگا تو حضیر ہو جاؤں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی ایک دار المدینہ اچھا ماشاءاللہ جانا چاہئے ہر جگہ جانا چاہئے سبحاناللہ ہر جگہ میں مدینہ تو ہے میں نے کہا ہر جگہ جانا چاہئے سبحاناللہ کہہ رہے ہیں مجھے مدینہ جانا چاہئے انشاءاللہ یہ تو میری مراد تو یہ ہر جگہ سے مراد دار المدینہ تھے یا آپ مدارش تھے ہمارے اب مدینہ بھی شامل کر لیتا ہوں مجھے ہر اچھی جگہ جانا چاہئے مدینہ بھی اچھا مکہ بھی اچھا اللہ یقیناً اچھا ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد الحمدللہ آپ نے جسے ترغیب ارشاد فرمائی تو طلبہ اکرام نے ایک ماہ کے اعتقاف دس آخری عشرے کے اعتقاف کی بھرپور نیتوں کا اظہار بھی کیا ہے لیکن شورہ میں سے بھی نیت حاج جنید بھائی نے پیش کی کہ ایک ماہ کا اعتقاف انشاءاللہ کریں گے وہ بھی مختلف ملکوں سے بھی ہمیں اعتقاف کرنے کی بھی جو ہے وہ نیتیں پیش ہوئی ہیں مدینہ چلے کے ناظرین الحمدللہ ہر ہفتے رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی بیان ہوتی ہے اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعوں سے بھی نواز جاتا ہے اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا ہے آئیے سنتے ہیں دعایت تار شیر بھوک برداشت کرتا ہے جیسے شیر بھوک میں صبر سے کام لیتا ہے ایسے ہی مومن کامل روزے میں رضا رب العنام پر راضی ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس برداشت کر کے ثواب کماتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رب المصطفیٰ جو کوئی کی صفحات کا رسالہ جنگل کا بادشاہ پڑھ یا سن لے اس کو صرف اپنا خوف ادا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اللہ مامی صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا آئیے سنتے ہیں اس کی کارکردگی امیر علیہ السنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب پاکستان میں اسلام بھائیوں کی تعداد سیونٹین لیکس ایٹین تھاؤزن ایٹ فیفٹی پاکستان میں اسلام بھینوں کی تعداد ایٹ لیکس ٹانٹی فائیو ٹانٹی ون اوور سیز میں اسلام بھائیوں کی تعداد ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں موصل ہوئی ہے ٹوٹل کارکردگی ٹوٹل کارکردگی ٹوٹل کارکردگی یاد رہے ٹوٹی لیکس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اور یہ ٹوٹل کارکردگی پلس جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا رسالہ پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ القرین طلبہ اکرام نے بھی رسالے اٹھائے ہیں ایک طالب علم کی کارکردگی میں طلبہ اکرام کو ضرور بیان کروں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ مختلف سکولز میں جا کر سٹوڈنٹس کو سنایا اپنے رشتہ داروں میں سنایا اپنے دوستوں میں سنایا میں احران ہوا ان کی کارکردگی سن کر کہ فائیو تھاؤزن پلس اس ایک سٹوڈنٹ نے پورے ہفتے میں جو ہے وہ رسالہ مختلف جگہوں پر سنا کر اس کی کارکردگی جمع کیے یہ ماشاءاللہ ایک اچھی خیر خواہی ہے اور ظاہر ہے ان سالوں میں زبدس معلومات بھی ہوتی ہے تو ضرور بھی ضرور اس کی آپ تحریک چلائیں کارکردگی بڑھائیں اور اس کارکردگی کو جمع بھی کرائیں الحمدللہ جس طرح آج ہم نے بخاری شریف کی قرات کے حوالے سے ہم نے سنا کہ دس جامیت المدینہ بوائز اور فورٹین جامیت المدینہ گرلز میں اول تا آخر از ابتداء تا انتہا بخاری شریف کا جو ہے وہ قرات کا سلسلہ ہوا ہمارے پاس کچھ مناظر بھی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھ لیں اور مزید اس کے جو ویڈیو مناظر ہیں وہ انشاءاللہ القریم آپ جو ہے وہ کل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں اس کا پورا پیکج جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے استاذ صاحبان اور ہمارے طلبہ اکرام بخاری شریف کا از ابتداء تا انتہا قرات کرتے ہوئے دس مقامات پہ الحمدللہ جامیت المدینہ وائز میں اور فورٹین مقامات پر اسلامی بہن و گرلز میں بخاری شریف از ابتداء تا انتہا قرات کی گئی اللہ پاک سب کی کوشش قبول فرمائے آج شہیدان دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی عیسیٰ سواب کا سلسلہ رہا اب تک جو ہمیں کارکردگی ملی ہے اس کے حساب سے شہیدان دعوت اسلامی کے لیے دو ہزار تین سو ایک قرآن پاک دس ہزار آٹھ سو دس مختلف پارے بیاسی ہزار پانک سو اٹھتر سور فاتحہ مختلف صورتیں تسبیحات آیت قررسی آیت کریمہ اور آدو وظائف اور مختلف صورتوں کی کثیر فیرست الحمدللہ ان کے لیے عیسیٰ سواب کی پیش کی گئی ہے الحمدللہ ناظرین سے ہم سوالات کرتے ہیں اور ناظرین سے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے درست جوابات دینے والوں کو قرآن دازی ہوتی ہے اور اس قرآن دازی میں ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے پچھلی دفعہ جب سوال ہوا جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ کی پیدائش کب ہوئی جواب تقریبا 604 اسوی میں سوال نمبر دو حضرت امیر معاویہ کی کنیت بتائیے ابو عبد الرحمن کتنے صحابہ اکرام کا نام معاویہ تھا جواب تقریبا 20 سے زیادہ درو جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت حبیب الرحمن حاصل پور بنت ساجد اتاری علی پور چٹھا عرفان اتاری ویہاڈی امی فیضان اتاری کراچی بنت تمام درست جواب دینے والوں میں جو ڈرو ہوا اس میں نام نکلا ہے عرفان اتاری ویہاڈی ان کو تغفے میں بارہ ماہ کی مہنامہ فیدان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یا اپنا نام یا کسی کا نام بھی پیش کرے ان کو ایڈریس پر مہنامہ فیدان مدینہ کلر جو ہے اسلامی نے اپنا نام لکھ بجائے کنیت لکھیں بنت فلا ام فلا وغیرہ سوال نمبر سب سے پہلے واقعہ میرات کی تصدیق کس صحابی رسول نے کی سوال نمبر امام بخاری رحمت اللہ کا نام بتائیے سوال نمبر ثری حدیث مبارکہ کی اس کتاب کا نام بتائیے کہ وہ جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے قہد سالی میں پڑھی جائے تو بارش ہوں اس نمبر پر آپ نے اپنے سوالات کے جوابات ہمیں منڈے منڈے ازان اشاء تک پہنچانا ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی شب محراج ہم اس میں مزید ایڈ کریں اور آپ کو مزید سوالات بھی پیش کریں سلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ